تاریخ افتگو اس وقت تو یہ ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے کس شخص کو ووٹ دیا جائے ٹی وی بھرا ہوا ہے اس چیز سے لیکن کہیں پر کوئی مجھے منشور نہیں دکھائی دیتا سنا ہے کہ ابھی پی ٹی آئے والوں نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے لیکن وہ ویب سائٹ میں نے پہنچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ویب سائٹ ہی نہیں کام کر رہی ہے دوسرے کی پارٹیز کا تو کوئی منشور شاید ہے ہی نہیں اگر ہے تو ہم تک تو نہیں پہنچا مجھے یہ پتہ ہے کہ یوکے میں امریکہ میں اور انڈیا میں کیا منشور ہیں پارٹیز کا لیکن ادھر کا نہیں پتہ چل سکا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں صرف شخصیات اور پارٹیوں کی بنیاد پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایشوز پر نہیں بات کر رہا تو یہ سلسلے میں آج ہم ہم نے ڈاکٹر ندیم الحق کو دعوت دی ہے معروف شخصیت ہیں اسلاحباد کے لہٰذا تعرف کے محتاج نہیں ویسے تو یونیورسٹی آف شکاگو سے پی ایچ ڈی ہیں اور آئی ایم ایف سے منسلک رہے ہیں بہت سال کتنے سال تیس سال آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ تو پاکستان کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے خیر تو آج سنجیدہ موضوعات پر ہماری بات ہوگی انہوں نے بطور وائس چانسلر آف پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس یہ آہ منیفیسٹو تیار کیا ہے جو بڑا تفصیلی ہے اور اس میں نسخے کوئی ہزار کے قریب ہوں گے تو چلیے بات دو ڈھائی سو میں نے تو اس سے زیادہ ہی گنے کیونکہ ہر فارمیلے میں سے ایک شاخ نکلتی ہے تو گنتے چلے جائیں تو ہزار سے بھی اوپر ہو جائیں گے تو بہرحال پہلے ہم جو آپ نے کام کیا ہے اس کا احاطہ کرتے ہیں یہ ہماری چار سال کے ریسرچ کا جز ہے we have worked very hard for the last four years on areas of the economy of reform پاکستان پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایک نامی صاحب کو بتا دوں ستر سال یا سکسٹی فائیویر اولڈ انسٹیوٹ ہے جو صرف ایکانومی کی ریسرچ کرتا ہے اور ڈیویلپمنٹ کی ٹرنٹی ٹو فیملی جہی سے نکلا تھا بنگلہ دیش کی جو ٹرمز آف ٹریڈ کی ریسرچز پر بنگلہ دیش منا یہی سے نکلی بہت ساری چیزیں یہاں سے نکلی ہیں تو ہم نے اس کے چار سال سے کوشش کرے کہ اس ملک ڈوب کیوں رہا ہے بڑی سمپل بات ہے آپ سب کو بتا ہے ملک تو ڈوب گیا ہے ڈوبنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا کرزہ اتنا ہے جو آپ کی اگلے دو پشتے نہیں چکا سکیں گے آپ کا کرزہ تقریباً اس وقت ایٹی پسنٹ جی ڈی پی ہے اور کچھ کرزہ چھپا ہوا ہے جو آپ کا بڑیلی کا کرزہ چھپا ہوا ہے جو آپ کا سٹیٹ ہونڈ انٹرپریز کرزہ چھپا ہوا ہے جو آپ کا کموڈیڈی کا خرچہ چھپا ہوا ہے تو اگر آپ سارے چھپے خرچے سب کچھ ملائیں جو آپ کے ڈیٹس پلڈ اپ ہوئے سوئی گیس کے یہ وہ تو آپ کا تقریباً سو پسنٹ اف جی ڈی پی آپ کا کرزہ ہے آپ بتائیے جس آدمی کی آمدن اتنی ہو کہ اس کا ڈیٹس سے بڑھا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا تو فیل ہو گیا نا تو آپ کا ملک تو بڑھا ہے دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا ایس ای ایف سی بھاگ رہی ہے پوری دنیا میں انویسٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سب ڈالر کوئی تلاش میں میں بھی ڈالر کے تلاش میں ہوں میں سب آپکو کہتا ہوں ڈالر ڈھوگے کیونکہ یہاں کیا کریں گے تیسری چیز ہم نے دیکھئی کہ یہاں انویسٹ کرنے بھی نہیں جاتے آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو جناب گھلیے دیں گے آپ کو رکابٹے ڈالیں گے چوتری چیز ہم دیکھتے ہیں ہم سمرایز کر دیں ہم کیا سوچتے ہیں اور پھر آگے بات کریں گے تو یہاں ایک منفیسٹو یہاں ایک ریسرچ ایجنڈا پرویش صاحب نے کہا یہ اچھی بات کری کہ ہر ایک بات میں سے نئی چیز نکلتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو نید فردہ ریسرچ تو یہاں ایک ریسرچ ایجنڈا جو نیو ریسرچ ایجنڈا ایڈیا ہے بہت سیمپل ہم نے ایک منفیسٹو پر ایجنڈا تاکہ یہ لوگ دیکھ تو سکیں کہ کیا کرنا چاہیے تھنگ ٹینکس کی میرا خیلی یونیورسٹیز کی جو ہونی چاہیے ریسرچ دیت کہ وہ ہمیں چینج آئیڈیاز دیں اگر وہ چینج آئیڈیاز نہیں دیتے تو پھر فائدہ کیا ہے یونیورسٹیز کا تو وہی رول ہم نے کہا یہ شاید کاپی کر لیں کچھ چیزیں نہیں ہیں پھر کچھ زیادہ نین ہونے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس political س robust assisting자 ہے اپنے کبھی ایک نائن policy بناہی نہیں پہریز آپ نے ایمف کی بات کی ورے سب مو thousand میں ایمف کی بات کی ورارے سب 24 ایمف پرگرام aman 24 اےدی joyامنا اےمف پرگرام ابadt düşün ورور پردر دفاع ڈیو ویڈیو کتاب Ito محبت اینوہ کافی کیا یہ بات کر دکتا ہے بات کر دکتا ہے بات کر دکتا ہے اٹھیک ہی پھر اچھا اچھا پاکر ہمارے track ڈیو اچھے تک ہمارے جو ویرے دیکھ اپی 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 مات اپی 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 کسی کو پتا آئی ایم ایف کیا ہے جی بنایا کیوں گیا تھا بریٹن ووڈز میں کیوں بنایا گیا تھا کیوں جی نبیم نے اس طرح سے ان کی آواز آئی کی نہیں اچھا 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 کیا بلکل صحیح اچھا اچھا سمجھنے والی بھات ہیں اس کا نظر پرات ہے اس کا رب ہے اس کا نظر پہ مشکل نم�ہ چیز رہل سبسہ کوئی بڑا ہر وڈکل اس کو اللہ تقریب بڑا ہر رکھوڈ سے کہ جب آپ کر کچھ نہ رہے جب آپ کا بیڑا ہر کھو گیا اس کو میں کہتا ہوں سنترامل انٹرنیشل انیسور وارد it's the emergency ward for the countries جب آپ بالکل بیٹھ گئے ہیں تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں you don't go to آئی ایم ایف under normal circumstances normal circumstances آئی ایم ایف کے پاس نہیں آپ جاتے ہیں you're the ambulance بالکل you're the ambulance totally you're the ambulance اب مجھے بتائیے کسی کو شرم آرہی ہے اس پر اس ملک پر کسی کو شرم نہیں آتی this is who we are اب بتائیے وجہ کیا ہے اس کی جو ہم تحقیق کر کے نکال رہے وجہ یہ ہے بڑی سمپل کہ آپ نے ایک building economy جو building بنائی ہے جو اب بھول رہے ہیں لوگ کہ ہم نے پیسے دے دنیا ہم نے آپ کو مراد دے دنیا ہم نے آپ کو ہیلس فری دے دنیا ہم نے آپ کو گاڑی فری دے دنیا ہم نے آپ کو 300 unit building فری دے دنیا کیوں جی آپ بھکاری ہیں are you people beggars but then this is the way they're treating you یہ نظام ہے the same نظام that lord macaulay brought here saying کہ جی ان لوگ آپ کو یاد ہے گورے کو کیا کہتے تھے اور گورے کو مائی باپ کہتے تھے اور گورے مائی باپ کس طرح کلواتا تھا آپ نے آپ کو because ہمیں وہ چیزیں دیتا تھا زمین دے دی یہ دے دی ہمارا نظام وہی چل رہا ہے مائی باپ پلا کہ یہ ہمیں چیزیں دیں گے زمین بھی دیں گے گھر بھی دیں گے بلی بھی دیں گے پانی بھی دیں گے بیار پھر ہم کیا کریں گے تو جو میں بار بار کہتا ہوں what are we are we a socialist country are we a capitalist country we don't know we are a confused country in fact we are the remnant of the soviet union we fix prices we allot things to people we don't let markets work یہ ہمارا manifesto is میں ہمیں دس چپٹر دیں گے میں دس و چپٹر میں quickly run through کر دو so that you can understand پہلا چپٹر ہمارا ہے جی political stability political stability کیسے آئے گی اقتدار کی جنگ میں political stability تو نہیں آسکتی ہے ایک دوسر کو گالی دنے سے نہیں آسکتی مازی کی طرف دیکھنے کو نہیں آسکتی ہے when will we have leaders who will talk about the future future میں صرف یہ ہی ہوتا ہے ہم کوئی چیزیں دیں گے کیسے دیں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیسے ٹاپٹر ہوتا ہے نہیں foreign reserves انڈیا کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں جیسے آپ کی جیب میں میری جیب میں بٹھویا ہے پیسے ہیں نا آپ کی جیب میں بٹھویا ہوگا آپ کا bank balance آپ کے reserves ہیں کی نہیں ہمارے bank reserve balance کیا ہے ہمارے بھوشکل سے دس بلینڈ دالر ہے تو بھی مانگا ہوگا بالکل تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے خالی بٹھویا خالی اور ہم آپ کو پیسے چیزیں دے رہے ہیں مطلب انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بٹھویا خالی ہے بھائی bank balance بھی خالی ہے بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے exchange rate روک کے بیٹھے ہوئے ہیں exchange rate جانے نہیں دے رہے ہیں پیسے ہماری ایکسپورٹ ہو نہیں رہی اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چیزیں دیں گے اور یہ لوگ اپنے manifesto بھی دے رہے صرف اتدار کی جان گیا پھر میہ بی بھی بہن بھائی سمدی شمدی سب آجاتے ہیں بیچ میں تو ہم نے کہہ پہلی چیز کہ ہماری constitution جو ہے that needs amendment میں یہ نہیں کہہ رہا constitution نکال دو میں یہ نہیں کہہ martial law نے کہہ ایک تو ہمارے یہ بھی بڑے وہ binaries بنے ہوئے ہیں کہ martial law ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں the world is more complex than a simple binary the world requires a complete system a well-defined system I'm sure you appreciate that ٹھیک ہے نا جی we need a well-defined system we don't have a country we don't have a system and we want to go into that in a big way for example ہماری election ہماری election میں علی چیمہ نے لامزہ شوہ کیا ہم نے یہاں شوہ کیا کہ جی دو سو فیملیز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں آپ اور میں آپ میں سے کوئی نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا کیونکہ وہ دو سو فیملی میں جدی پشتی وہ ان کی ہے چیز ہیں which was called in England in the 1830s a rotten burra we basically got rotten burras ان کی سیٹے پکی ہیں اب ان کو آپ کیا کریں گے so we have to change the rules پھر کیمپین فنیس کے rules کوئی نہیں ہے کیمپین فنیس اب آپ نے دیکھا تھا کل وہ جناب دو تین دن بلکہ ہفتے سے کر رہے ہیں وہ پیسے نوٹ پھینک رہے ہیں in the middle of an election campaign they're throwing out notes are there no limits پھر ایک اور چیز ہے کہ کیمپین ان کا کیا ہے کہ ہم جلسے کریں گے جلسے means one way dialogue آپ بولیں گے اور پیچھے کرائے گا نیچے کرائے گا لوگ کھڑے ہوں گے there are no debates بلاول نے challenge کیا debate پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں debate کر سکتے وہاں caste system آگیا کہ ہم بہت بڑے ہیں تو ہم بہت چھوٹے ہم debate نہیں کر سکتے عمر بڑی ہے تو caste system آگیا وہ debate کیوں نہیں کرتے تو ہم سمپل سی بات کر رہے ہیں we need to change the political system اچھے کور چیز ہے یہ آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کسی کو پتہ ہے کتنی پارٹیز ہیں ہمارے پاس political پارٹیز کوئی اینی آئیڈیا 175 پارٹیز why do we have 175 پارٹیز شیخ رشید is the one man political party there are so many one man political party why can't we have clear party کی definition ہماری party کی definition according to law is کے دو ہزار members ہونے چاہیے وہ بھی verified نہیں so today you and I can form a political party can we not have a proper definition of political party we are suggesting پانچ ہزار تو آپ کے پچاس ہزار تو آپ کے members ہونے پچاس ہزار member آپ کے بقاعدہ registered with CNIC ہوں پھر اس قسم کی بہت باتیں ہیں election جو ہے for example اگر آپ کی election میں 50% نہیں آتے جیسے فرینڈ سسٹم ہے آپ نئی election کروائیں ٹھیک ہے یا برینٹ چوئس کروائیں پھر ایک اور چیز ہے یہ ایم این اے بنتے کس لی ہیں منسٹر کس لی election لڑتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے legislature میں بیٹھنا پالیوں نے بیٹھنا ہے پر ان کا اصلی مقصد پالیمنٹ بیٹھنا نہیں ہوتا تو شروعی جھوک سے ہوتے ہیں ان کا مقصد منسٹر بننا ہوتا دوسر مقصد ہوتا ہے کہ ہم پی ایس ٹی پی کے پیسے خرجیں یہ دونوں باتیں election پہ نہیں لڑتے پھر پالیمنٹ خالی ہو جاتا پھر یہ منسٹر بن جاتا تو ہم کہتے ہیں پی ایس ٹی پی ختم کرو اور ان کا وہ نہیں ہاں اور یہ پی ایس ٹی پی لوکل گورنمنٹ نہیں بنے پی ایس ٹی پی انٹیفیرنس اور پی ایس ٹی پی پی ایس ٹی پی پی ایس ٹی پی پی ایس ٹی پی پارلیمنٹ میں چاہیں پیٹھیں اپنی لومیکن کریں پارلیمنٹ میں یہ تیس دن آتے سال میں ایک دن کا ڈیٹ دھائی کروڑ کا خرچہ پتیس دن آتے تو یار کیا تماشی ہے ٹھیک آپ مجھے ہائر کرتے ہیں تو ایس ٹی پی ہائر کرتے ہیں تو ان کو نہیں ہونا ہوتا تو پھر ہم ایک وار چیز بہت امپورٹن کہہ جو اگری ہماری کوئی بات سے اگری نہ کریں بہن ہم تو سرم کہتے ہیں ڈیبیٹ کریں دنیا میں سو ڈیٹ سو ملک جن میں ٹرم لیمٹس ہیں پی نہیں آسکتا دکھنے جی اگر کوئی آپ کے وائس آسل آتا ایک دو ٹرم ہی کرتا نا یہ دس بار ہی آس کھر دیں کچھ اور کریں یار جو نیویس پڑھائیں اور بڑی کام کریں اور بڑے کام پھر ہم کہتے ہیں فیمیلی لیمٹ ہون کیونی وائی شوڈ فیمیلی پڑ سی پیپل سی پیپل بیٹھے ہیں تو انہوں نے پھر ایک ساتھ بوٹی کرنا اپنے انٹرسی دیکھ کرنا یہ دنیا میں پریکٹس ہی ہی لیکن یہ لاحاصل بحث تو نہیں ہے اس لیے کہ شروع دن سے ایسا ہی ہوا 1947 سے لے کر آپ 1956 تک دیکھیں تو سات پرائی منسٹرز بدلے گئے جس کا مطلب یہ کہ کچھ نے سال گزارا کچھ نے کچھ مہینے کچھ نے دو سال زیادہ سے زیادہ تو کوئی تسلسل تو رہا نہیں پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی آتا ہے نظام تو ویسے ہی چلتا ہے جیسا اس سے پہلے تھا اور جیسا اس کے بعد شروع میں تو ایسے تھا نا کہ کوڑ وار کی وجہ سے ہمیں بڑے فائدے ہوئے امریکہ نے خزانے کے مو کھول دیئے تھے ہمارے لئے پھر جب سوویٹ یونین یہاں افغانستان پر حملہ آور ہوا تب بھی ہمارا بہت فائدہ ہوا اور اب نقصان یہ ہو گیا امریکہ تالیبان جیتنے کا نقصان ہمیں بہت بڑا ہوا اب وہ اوپر سے جو ڈالر برسائے جا رہے تھے اب تو نہیں آ رہے سیاسی نظام سے فرق نہیں پڑا یہ بیرونی حالات بدلنے سے فرق پڑا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے ہیر میں یہ بات کہہ رہا کہ آپ اگلے دن یہی بات کہ سب کچھ چھیک ہو جائے صرف امریکہ کو کبو کر لوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو ساتھ لائے یہ ان کی خواہش ہے میں یہ بات یہ ہے اگر گھر کا اپنا ماحول نہیں ٹھیک کرنا چاہتے گھر نہیں ٹھیک بنانا چاہتے بڑی اچھی بات ہے اگر شگر ڈی ہو شگر ڈی 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 اگر ڈی 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 اسرائیل آپ بن جائے نا پتہ نہیں آپ اسرائیل بن سکتے وہاں جو ان کی سائنس اور ٹکنالوجی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے عرب دنیا کو زیر کیا ہوا ہے امریکہ کی امداد تو اپنی جگہیتے ہے لیکن اس کی جو اپنی انر سٹرینج ہے جس کی وجہ سے پانچ سو عرب پانچ سو ملین عربوں کو انہوں نے جو کہتے دھلے لگائے وا جسی ان کی جو ایک بہت بڑی بہت 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 امریکہ ان کو شگر ڈی ویسی نہیں پنا ہوا they actually lobby amerika because they have they have the largest number of professors in America not in israel all the american universities have huge number of Jewish professors hedge funds around Bill Ackman نے جو بڑا گھر کی عربوں کا اکیلے لینی کا presence نکلوا دیا کھ MIT کبھی بیل Ackman نے نکلوا آئے he's a very smart man he's not a fool he's one of the richest men in the world and how has done it done it himself and this is very important but let's return to this I only think that family limits is we want clear separation of parliament and minister come and parliament separate now these are principles we can talk about how it will not if we clean up how how people give money and keep up and do keep doing it but if you want to change the system that's one the second change that we want is public administration that you have system you have judiciary civil service ایٹین سکسٹی کی رکھی ہوئی ہے آپ نے لیگل سسٹم ایٹین سکسٹی کا رکھا ہوا ہے آپ کی بڑے چینجز آئی تھے اس کے بعد آپ نے چینجز ہی نہیں کیا سب کچھ آئے میں بناتا ہے آپ کی جو پولیسیز آتی ہے ورلڈ بینک بناتا ہے آپ تو پولیسیز بناتے ہیں بجلی کا نظام جو چینج کے ورلڈ بینک نے کیا بی ایس پی بنائی ورلڈ بینک نے بنائی اسی طرح ایکسس جسس آیا تو ای ڈی بھی نہیں کیا یہ جتنے بھی پروڈیکٹس آ رہے ہیں یہ بتا دی گی آپ کو کتنے وہ لوگ کر رہے ہیں کام کیوں جی تو سارے وہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بکوز ہمارے سیویل سیون سے ناٹ کیپ اپ بلڈ بین نہیں ہمارے سیویل سیون کل جی میں آپ کو بتا ہوں میرے پاس آئے جی آپ کے پرویشنز جنہوں نے ابھی نیا امتحان پاس کیا کل آئے وہ پلیننگ ہمارے پاس پائن کے لیے ہم آپ سے ملیں گے باتیں کریں گے یہ وہ میں نے نوٹس کیا کہ تین سو بچے آ رہے ہیں بسوں میں یہ وہ اہلی ٹوینٹیز یا میٹ ٹوینٹیز میں سامنے ایک پولیس کی ہوت ڈالا پیچھے پولیس کٹ ڈالا آپ نے ابھی سے ان کے دماغ خراب کر دی ان کے پروفیسر مجھے کہہ رہا تھے سر ان کا دماغ آلیڈی خراب ہو گئے یہ تو آلیڈی ٹاک پہ پھر میں نے کل ٹویٹر پہ دیکھا ایک خاتون چھکتی سی بچی ہوگی پچیس سر کاری تھی سال کا اس نے جناب لگایا ہویا ای ٹویٹر پہ ٹویٹ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میں جا رہی تھی مجھے پلیس والے رکھا میرے پاس سرکاری گاڑی تھی اس نے کہا جی آپ کیا ہے کہتی جی میں تو سرکاری افسر ہوں اسسٹنٹ کمیشنر اس کے پاس گاڑی ہے اسسٹنٹ کمیشنر اس کے پاس گاڑی ہے اسسٹنٹ کمیشنر جونئر مست آفیسر آنڈی ہے ہر کیسی کے پاس گاڑی ہے پوری باتانی کی گورنمت کے سرکاری گاڑی ہے پھر ہم نے آج ہی حساب لگایا ہے اسلامباد میں کیس کتنے سرکاری گھار ہیں چیزی مجھے بھول بھی گیا کتنے ہیں آئیکن تیلیو کتنے ہیں سر یہ چیز دو ہزار اکڑ کے سرکاری گھار ہیں اسلامباد کی زمین کتنے کی ہے جی یہ 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 زمین کتنے کی ہوئی کسی کو پتا ہے نہیں پتا تو بتاتا تو زمین ڈاٹ کوم کیا کرتا ہے زمین ڈاٹ کوم کہتا ہے آپ کی زمین یہاں جو ہے پندرہ بیس کروڑ کی ہے آپ کے پاس دو ہزار اکڑ اسلامباد میں سرکاری گھار ہیں لاہور میں زد ہے پورے شہر پورے ملک سارے پر ملک یہ آپ نے پیسہ بلوک کیا اور کس لیے کہ سرکاری یہ ایشی ہوں میریڈ کے سامنے کیا ہے میریڈ کے سامنے منسٹروں کے گھار ہیں ہم اس کا حساب لگاتے ہیں یہ آپ کے تیل شیل سونے سے زیادہ دولت ہے آپ نے ضائع کی ہوئی ہے حتی کہ یہ بھی ہے کہ اب ان کی دیکھا جائے کہ آپ کے پروفیسوروں نے بھی گھر بنانے شروع کر دیا آپ کو پتہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی میں کتنے گھر ہیں ہم نے حساب لگا لیا ہے آپ کو پتہ ملتان میں کتنے گھر ہیں یونیورسٹی میں بھالپور یونیورسٹی میں کتنے گھر ہیں یہ تماشا بنا ہوئی ہے تو آپ دیویلپمنٹ کو باجیٹ میں سے گھر بنواتے ہیں یا چیچیدیں بناتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تو ہم کہہ رہے جی موڈرن نظام کی طرف ایک اور چیز موڈرن نظام کی طرف ہے اچھا جی شہر آپ کی تیسرا ہمارا چیپٹر ہے شہر آپ کی دولت ہوتی ہے آپ کا شہر کون چلاتا ہے کیسے چلتا ہے بی سی یہ چیرمن سی ڈی اے چیرمن ایل ڈی اے یہ شہر چلا رہے ہیں ہاں یہney یورک آجے ہیں نویورک آجے ہیں آپ کی طرف ہے ہ garnیوار ہر کارچیا diesی کئی سیچ ملوک کیا کارچیا ہے آپ ملوک کی ماہر ملوک کیا ت شيوانچ ملوک کارچی گکو ہمارے ڈی اپنا месяchn ملوک کی ہے اگر آپ چلے جائے فر ایسامل باستن کا کیا سائز ہے کہ باستن is probably smaller than in islam bad باستن is about two three million ٹھیک ہے نا تو the question is کہ ان کو چلا کون رہے ہیں دی سی نظام کون صاحب کا وہ جو 1860 کا نظام ہے کہ دی سی صاحب ہوں گے اور دی سی تو ایک شپ بلے کوئی چلاتا تھا now he's running these huge cities and who's a دی سی he's a 25 year old kid a 30 year old kid who's had no work experience he comes there for a year and then he goes out to something else then he becomes chairman cda lda so your cities obviously are not up to potential now look at the lacks in your city آپ کو بتا ہے you have no schools in your city when i say schools i mean planned schools all your schools 80% of your schools are in kothis your schools are in bedrooms in bathrooms where is the planned building پھر آپ education کو بڑی ترجیح دیتے ہیں ہم بڑی education کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اوہ یار آپ کے سکول تو وہاں ہے there's no playground in 80% of your schools there's no playground ندیم پہلے یہاں مارڈل سکولز ہوا کرتے تھے اور بہت اچھے بہت فیزیکل انفرسٹرکچرز ان کا بہت امدہ تھا پھر جب پرائیوٹ سکولز بنے تو ان کیونکہ ادھر پڑھائی بہتر تھی تو جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول بھیجنا شروع کیا لہٰذا ادھر جو پڑھائی کا میار تھا وہ گرتا چلا گیا اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جو نئے سیکٹر بنے اسلامباد کے جیسا کہ جی ٹین، ایلیون، ٹویلز آگے ادھر تو مارڈل سکولز گورنمنٹ کے ہیں ہی نہیں ادھر کوئی کھیل کے میدان نہیں ہیں پارکس بھی کم ہو گئے ہیں جو پبلک فیسیلٹیز ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے ایسے اسلامباد پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ ہمارا چیپٹر ٹین ہے ہمارا چیپٹر ٹین ہے سوشل انفرسٹرکچر نہیں ساری بیلڈنگ اکوہیسی کمیوریٹی اور سوسائیٹی سوشل انفرسٹرکچر چیپٹر ایٹ ہے بات یہ ہے جی کہ یہ شہر اگر آپ چلائیں گے بیروکراتک پرنسپل میں رن بی بیروکرات نے وہ ورگوڈ twitter ج fist یہ ہیپن سٹانس ہے کہ آپ در بردے لگا دیتے ہیں جو دنیا میں ہیں ہج کل جو تاؤن پلانرز جو تاؤن پلانرز جو ایوی تی ویرے میں پڑھاتے ہیں ان کی ہائیس پوست اس گریڈ ایٹی اور دی سی جو کہتا ہے وہ ہوگا تو یہ مسئلہ پولیٹیشنز آپ کے سوچتے ہیں شہر کے ہیں ان کے لیے شہر ایک ہی چیز ہے جو ہم بار بار لکھتے رہتے ہیں پوڈیمہ شہر ایس پلائی اوڈر سنگلیٹری کوریڈور کیوں جی آپ اس سے سب لوگوں کے پاس گاڑی ہیں انیبوڈی ویڈاوڈ کار تھے بیسی ہوں تو ہاڈیو ٹرائیل اب پوائنٹ یہ سنگلیٹری کوریڈورز آپ نے کتنے بنانے بھائی سنگلیٹری کوریڈور کے نقصانات کسی کو پتا ہے کوئی فائدے پتا ہے کسی نے کاسپیڈزی نویلیسس کیا میں جب پلائنک ویشتہ میرے پاس آتے تھے امین اے مین کو نراز کدھ میں نہیں بنا رہے میں سے لڑتے تھے کیوں میں نے کہا آپ کی ویلیو آف ٹائم کچھ نہیں ہے ویلیو آف ٹائم ہوگی تو میں بناوں گا دیکھیں یہ سمپل بات ہے دس روپے جس کی ویلیو آف ٹائم اس کو سنگلیٹری کوریڈور بنا گی کیوں دینا ہے ٹھیک ہے وہ پٹرول پھوکتا پھر رہا ہے اور پٹرول پھوکتا ہے تو ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے ہاؤزنگ سوسائٹی آپ کیوں بناتے ہیں مجھے بتا ہے یہاں دو دو سٹوری کے گھر پڑے ہیں دو سٹوری کے گھر کیوں ہیں میں گیا جی چین گیا میں نے چین میں ابھی جا کے پوچھا ریسوٹی میں نے کہا جی مجھے گھر دکھاؤ جی ایجزہ سے جی الیون یہ آپ کے ساتھ والے گھر جو بنے ہیں دو سٹوری والے وہ ہس پڑے وہ کہے یہاں رہی کی کون بناتا ہے ہم تو فلیٹس میں رہتے ہیں پورے چین ترکی میں ایسا گھر نہیں آپ کو ملیں گے تو آپ کس نظام میں رہ رہے ہیں تو یہ ہم شہروں کی بات کر رہے ہیں کہ شہروں کو آزاد کرو this ties in the local government this ties in your everything ties in when you think about it it's a whole system you're talking about we're not talking about isolated thing بیوروکرات بات کرتے ہیں politicians بات کر رہے ہیں باز جی اسکولنگ کر دو اسکولنگ پھر اسکولنگ کیسے کرو گے اگر آپ playground ہی نہیں دے رہے ہم نے حساب لگا ہے with a big survey 70% of your boys have never seen a playground 100% of your girls have never seen a playground اور پہلے سڑکوں پہ کھیلا جا سکتا تھا اب تو سڑکیں بلکل ادھر کھیلنا ناممکہ نہیں ٹریفک اتنی زیادہ دلکل so this is the message you got ہمارا چوتھا چپٹر ہے آپ سوچیں گے حران ہوں گے کہ ہم نے چوتھا چپٹر اس پہ ڈالا ہے پہلا نہیں ڈالا بے کو سارے میرے economist بھائی پہلے آپ کو آگے یہ بات کریں گے ہم نے یہ چوتھا ڈالا ہے fiscal management اور fiscal management جو ہم ایک چیز باقی سارے آپ کے economist جیسے ہی آپ بولتے ہیں ان سے ہم بہت فرق باتیں کریں گے آپ کے ادھر tax لگانا بند کرو enough of taxes لوگوں کو کام کرنے دو آپ لوگوں کو کام نہیں کرنے دے tax tax game چل رہی ہے یہاں tax بڑھائی جاؤ کتنا tax لگانا ہے بھائی جو لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس وہ tax کیا دیں گے so we are talking about fiscal management اس کے در کیا ہے جی basic چیزیں یہ ہیں کہ پہلے fiscal اگران تو ٹھیک کرو حکومت fiscal management کیا ہوتی ہے حکومت کا discipline ہوتا ہے rule of law کیا ہوتی ہے حکومت کا discipline ہوتا ہے rule of law یہ نہیں کہ آپ کے امیروں پر law rule of law کی جو fundamental proposition ہے حکومت پر law لگتی ہے remember the king used to say off with his head rule of law تب آیا ہے جب انہوں نے کہا نی آپ نہیں کہہ سکتے آپ کو proof کرنا پڑے گا ان کوٹ ہمارے rule of law we don't believe in any restraints on the king تو ہم king کی بات کریں ہم کہہ رہے پہلی چیز بجٹ بناتے ہو تو بجٹ کو ریسپیکٹ کرو میں خود رہا ہوں پلاننگ کمیشن میں امنیسٹری اف نیانس وغیرہ میں نے دیکھا ہے بجٹ میکنگ میں بلکہ حفیظ شیخ جب اپنیس مجھ سے تھا میں ڈیپٹی چیرمن تھا تو جب وہ حفیظ تقریر کرتا تھا جو ہم لکھتے تھے وہ تقریر کرتا تھا تو اس کے بعد میں اس کو ہس کے کہتا تھا حفیظ یا تم کتنا جھوٹ بولو گا ہم نے جھوٹ بول لیا سارا اور یہ بجٹ ہم توڑ چکے ہیں اور یہ بجٹ ہم اگلی ہر ای سی سی میٹنگ پہ بجٹ توڑتے ہیں ڈاکیمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بجٹ میکنگ پروسس چھیک کرے ہیں دوسری ہم چیز کہتے ہیں فنیس مجھ بہت پاہفل ہے ہم کہتا ہے چار سیکٹری آپ کے موجود چلاتے ہیں بس باقی کوئی نہیں کام کرتا چار سیکٹری پانچ چیف سیکٹری فنیس پی ایس پی ایم کیبنیٹ اور جو آپ نے سیویل سیونز سے بتا سکتے ہیں چوتھا انٹیگر ہے باقی کاؤنٹ ہی نہیں کرتے اور وہ ہر دیکھ انٹرفیر ضرور کرتے ہیں تو یہ ہمارا نظام سارا سیویل سیونز کا نظام اس قسم کی بات ہے ایک یہ اگزام ختم کرو نانسنسکل اگزامل وہ کسیل سپیشنس کوارا دیکھانے دے جو ایک اگرکلچر کا سیڈ سپیشلیست ہے اس کو آپ جانے دیکھانا دیں جو ایک سائنٹیست ہے وہ سکتے ہی نظام پرنن جا سکتا م Elektronik کیسی te Perform rises پارلیمنٹ is not politics. Politics should stay within parliament and energy is not a political subject. Energy is a technical subject. Railway is not a political subject. صاحب رفیق can't run in railways. Railways should be run technically. یہ ہم باتیں کار رہے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ آپ planning commission کو ازاد کریں یا بند کریں. Either it should be in charge of growth or it should be closed down. Both options are open. But it should not be subservient to the parliament to the parliamentarians or it should not be subservient to the finance ministry. اب یہ سب باتیں آنکہ میں proof کر سکتا ہوں with evidence and data وارا یہ ہو. ندیم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھئے میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ وزارت تعلیم کو بند کر دینا چاہیے اور HEC کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے. بالکل بیکار ادارہ ہے جس کا رتی بھر فائدہ نہیں ہوا ہے. عالی تعلیم کو. لیکن پھر ہمیں ایک متبادل بھی تو سوچنا ہوگا نا ہمیں صرف یہ نہیں کہنا ہوگا کہ بھئی اس کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو there has to be an alternative a credible alternative. تو یہ باتیں ہیں جس کی اوپر جو بہت اور بہت فکر مانگتی ہیں. بالکل صحیح آپ کے باتے ہیں. Credible alternative is very simple. Let the universities compete. Let the universities compete. Let them have credible boards of directors or boards or whatever senates and let them compete. ابھی تو مسئلہ یہ ہے آپ نے ایک اور تماشا بنایا ہوا ہے. ہر university کی law میں لکھا ہوا ہے جو چیسی نے لکھا ہے کہ ہر senate پہ چار secretaries ہیں بلکہ آٹھ secretaries ہیں. چار provincial چار federal تو بیروکرسی is running universities. Why how many tell me how many university boards are you on? نہیں خیر مجھے تو نہیں بلائیں. Exactly. I have asked a I have asked the same question of Hafeez پاشا I have asked the same question of Akmal Hussain of all the credible thinkers that I have professors I can think of وہ نہیں لگتے بورڈ پہ بیروکرات لگتے تو یار پھر مجھے بتائیں یونیورسی کسی چلے گی اچھا لیکن دیکھیں جب ہم یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ let them compete with each other ٹھیک لیکن compete کس لحاظ ہے کون یونیورسٹی کتنی جلدی ڈگری دیتا ہے ایک competition اس میں ہو سکتا یہاں تو اب یہ ہے کہ جو student آتا ہے اور جو pay کرتا ہے اس کو ڈگری تو یہ لازمان دیتے ہیں کوئی یونیورسٹی اسے انکار نہیں کرتی ہے تو pass rate جو ہے وہ 95% ہے ڈگری لینے کا چلی وہ بھی وہ بھی امان لیتے ہیں لیکن پھر criteria کیا بنے اگر آپ international university rankings کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کچھ اتنا زیادہ برا نہیں ہے کوئی کم از کم دس university ہیں جو first one thousand میں گنی جاتی ہیں لیکن وہ خود international ranking جو ہے انتہائی فضول ہے جس کے پیچھے کوئی research نہیں جس میں صرف ایک form university کو بھرنا ہوتا اس میں لکھا ہوتا کہ آپ کے کتنے students ہیں کتنے teachers ہیں ratio کیا ہے student teacher teachers کی کتنی publications ہیں اب publications تو آج کل کے زمانے میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اب اس کی بنیاد پر قائد اعظم university جو کہ ایک زمانے میں اچھی university ہوتی تھی اور جو اب بلکل گر چکی ہے وہ first hundred میں آ جاتی ہے اچھا اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤ گلوبالی جی اور گلوبالی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس حد تک یہ نون سینسکل ہے تو میں نے جب دیکھا کہ قائد اعظم university کو first hundred میں کیوں شمار کیا گیا تو پتہ چلا کہ civil engineering mechanical engineering department بہت عالی ہے اب میں وہاں پچاس سال پڑھا چکا ہوں نونسنس تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ universities کو آپ کیسے کمپیر کریں اور میں تو سمجھتا رسول quality of the products میں بتاؤ بڑا سمپل ہے look at how they will compete in the global marketplace میں آپ کو بتاؤ بڑا سمپل ہے 50% of your university graduates are unemployed ٹھیک ہے these are facts 34% ہم لوگ جب انٹرویو کرتے لوگوں کو انٹرویو ڈو 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 یونیورسٹی انٹرویو بند کر دی تو جناب مجھے میں جب پہنچا وہاں تو ہمارا دفتر وہاں ہے جناب چار پانچ بچے بیٹھے وہاں کہتا جی اندر نہیں جا سکتے تو میں نے سے گفشپ لگا کیا ہو باتا رہے سمجھے تو میں نے کہتے کیوں یونیورسٹی پڑھ کہتے ہاں باتا گندہ پڑھ میں کہتے چھوڑ دو ان سے گفشپ ہوگی وہ مان گئے مجھے اندر بیٹی پوائیٹ یہ ہے these kids who are studying in university are wasting their times and one day they will wake up tell me one thing when you went to MIT اب کیا سوچکے کہتے ڈگریل لینے کیا کرنے کہتے ہاں میں انجینیرنگ کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اور انجینیرنگ کیا نو but how did you choose MIT why couldn't you have gone to another university well naam تھا اور sabi جانتے تھے کہ ادھر بڑی عالی research ہوتی ہے کہ ادھر سے جو ادھر کے جو professors ہیں they have actually invented created their own how many professors پاکستان terms not according to international terms یہ ہم نے data کٹھا کر کے 100 universities کا دیکھا ہے کہ 6% of your faculty is professors according to your اس میں سارے جالی publication والے بھی ہیں that means these kids are being taught by nobody and they are going to be nobody let the market prevail ان کے parents پیسے کیوں دے رہے ان ٹھیک یہ چلے گا کچھ universities بند ہوں گی تو نظام بنے گا اب یہ ساروں کو سپورٹ کرنا گورنیڈ سبسیڈی یہ وہ تماشے لائسنسنگ سرٹیفیکیشن 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 ہماری universities کی کیا ہے بلکل آج کل جس چیز کی مانگ ہے وہ ایکشل سکلز ہے سکلز نارڈج سیکھ لیتا ہے اس کی پھر مانگ بھی ہوگی پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی ساتوہ ہمارا چیپٹر ہے جی ساری پانچوہ چیپٹر ہمارا یہ ہے جی جو میرا فیوریٹ چیپٹر جو ایکنومس کا جاڑ ہے کیونکہ آپ ایک فیلڈ سوویٹ یونین ہے کوئی مارکیٹ نہیں آپ مجھے بتائیں چلے اگریکلسر لینے آپ سب کہتے ہیں اگریکلسر ہم اگریکلسر کنٹری ہماری اگریکلسر کی مارکیٹ کی ہے ویٹ کی پرائیس آپ فکس کرتے چینی کی پرائیس آپ فکس کرتے ویٹ آپ خریدتے سرکار خریدتی ہے اور جناب کیا کہتے سیڈ سرکار دیتی ہے مارکیٹ کوئی نہیں اسی طرح ہو رہا جائے ہر ایریا میں ہم نے حزاب لگایا ہے کہ اگر ہم مارکیٹ بائی مارکیٹ چلے ایٹی پرسنٹ اف جی پی اس کنٹرول بائی گورنمنٹ تو یار پہلے یہ تو ہم تائی ان کر لیں خدا کے واس بیٹھ کے بیعث کر لیں اب بننا تو یار ہم سی بات کریں جو ایکانومی چلتی مارکیٹ میں تو مارکیٹ تو پہلے بننے دیں آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگ سب کرکٹ کھیلتے نہیں شوق تو ہے نا مجھے کرکٹر کا شوق نہیں ہے آپ کو بتا نا بابر آزم کون ہے آپ پتا کون بولر کون invest چلو شاہین افریدی ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر بابر آزم بیٹنگ کرنے لگے اور وہ کہ پہلے میں ڈی سی صاحب سے پرمیشن لے ہوں وہ نو سی لے کے لینے کے لیے افیڈیوٹ دے اور پھر کہ مجھے آئی دی کارڈ بھی فوٹو کاپی کر کے میں دیں گے تو پھر مجھے پرمیشن دے کہ میں بولنگ کروں گا شاہین افریدی ادھر سے جائے وہ جائے ایک اور انہوں سی لے کے بولنگ کرے یہ کمپنی چلیے میں آپ کی بات سے یہاں تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ پی آئے اور ریلویز اور سٹیل میلز وغیرہ وہ تو بالکل چوپٹ ہیں لیکن مارکٹ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجے اور میں آپ کی رائے چاہوں گا اس پہ کہ گلگت بلجستان میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور وہ کہتے ہیں کہ آٹا بہت مہنگا ہو گیا اور اتجاج پہ اتجاج ہو رہے مارکٹ can't handle that آپ how would you handle the protest and gb very simple very simple you made them a false promise the bureaucrats made them a false promise انہوں نے کہ آٹا آپ کو دو روپے کا ملے گا یا whatever چھوڑی قیمت پہ اور بیجلی آپ کو دو روپے کی ملے گی اب یار حالات بدل چکے نہیں دے سکتے آپ اب ان کو بتھائیں یار کہ نہیں دے سکتے یہ کیا کرتے ہیں کہ آٹا کہتے جو قیمت ہے اس پہ ایک ٹرک بیج دیں گے وہاں لائن لگ جائے اور لوگ لڑیں گے بیجلی ان کی بند کر دیتے ہیں آٹھ ڈھٹ کھنٹے کون ہے جی گلگی سا کوئی ہے بتا دے بیجلی دو دو میں بھوگ ہوں بیجلی بارہ بارہ کھنٹے بیجلی کیونکہ پتہ دو روپے کیونکہ بیجلی بیجلی تاہیات پڑی ہے رنگ water is بیجلی as you know you know better than me running water is بیجلی انکو وہ نہیں بنانے گے ہم تمہیں یہاں سے بیجلی بہنجیں گے یار I mean this nonsensical stuff you create your own problems آپ market چل لیتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اپنا گزارہ but آپ نے کو promise کی چیز پہ ڈیلیور نہیں کرتے وہ expectation اور خراب جاتی ہے but the market can be very cruel you have to admit that we'll have a debate on market in some profession I don't think you can prove your case یہ ہمارے یہاں بہت صرف ہے آپ کے students میں میرے پاس بھی وہ they think market is market مجھے پیعت would you allow me to win the Wimbledon champion I really want to be the Wimbledon champion should I be the Wimbledon champion anybody wants me to be Wimbledon champion boy if I can't play then I can . بات بات کر رہے نا وہ صرف ہوتا ہے کہ آپ جب rules اچھ نہ دیں اور حکومت بیچ میں پڑ جائے تو پھر market خراب ہو جاتی ہے اگر رولز اچھ دیں let the winner win ٹھیک ہے معنی اس میں کبھی ہو جاتی ہے اکثر جو گڑڑڑ ہوتی وہ یہ کہ جب winner جیت جات ہے وہ پھر government official control کر وہ بھی بات صحیح اس کے لئے ہم کر سکتے ہیں چیزیں بات یہ جو کیسے آپ تنگ کرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو امپورٹنس بڑھتی ہے اگر میں آپ رستے میں حائل ہو جاؤ آپ میرے پاس روز آئیں گے سفارش کریں گے منتیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ نظام بن چکے ایک اور بڑی مزدار چیز آپ کو فیک بتا دو ابھی آج ہی ہم نے کام محتم کیا اسلام باز میں کتنی آئے فگیت نا ہنڈرن فورٹین ہنڈرن ففتین سوچیں ٹریننگ ایجنسی بتائیں ہر دپارمنٹ ایک ٹریننگ ایجنسی بنا گے فیکلٹی ہر ہر گھر گاڑی کا چکر ختم کریں اور ان کو کہ آپ جیسے ہم لوگ پیسے کیلئی کام کرتے آپ بھی پیسے کیلئی کام کریں ٹھیک یہ گھر گاڑی کیلئے نہ کام کریں اب ٹریننگ ایک 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 ہم نے اس میں لکھا کہ ٹریننگ ایک ایک دیں وہ ٹرین کریں وہ بنا دیں بجائے اس کے ہر بندے نے اپنے جناح کو پتا یہ ٹریننگ ایک 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 دن چیلنج آ گیا اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا بیسکلی محمد علی لڑا تھا اسلام خطرے میں پڑ گیا تو بڑی ڈیمانڈ آئی کہ اسلام کو ریڈیکٹیفائی کرو جیتے تو اس نے نوکی سے لڑنا پڑا بھولو تو لڑا نہیں اس نے کہا چھوٹے بھائی چل لڑو اکی تھا ٹی وی پہ بڑی مظاہر بات آ رہی انہوں نے کہا یہ بڑی الیسٹیو کہانی ہے اس کے لیے بھولو 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 کو ٹی وی پہ لے نیا ٹی وی آیا تھا بتاؤ تم کیا کرتے اس نے کہا یہ بڑا وصلہ ہے خراک بڑی کھائی ہوتی ہمیں دو تین ککڑی صبح کھانی ہوتی رات کو دستر گوش کھانا ہوتا پھر گی کھانا ہوتا پھر یہ کرنا ہوتا کہ جی آپ کسرت کیا کرتے کسرت باس دانٹ کر لائی دینے تھوڑا گرز پھلا لیتے بس یہ انوکی سے پوچھو اس نے کہ یہ یہ کیا وہ کوئی میں ریگولر کھانا کھاتا ہوں چیز ہماری we haven't got a single professional run industry in the country all of them are state companies اور وہ کوئی R&D نہیں کرتے کوئی product ڈیویلپمنت نہیں کچھ نہیں اور وہ بیٹھے ہوا بھولو پیلوان کی پھر جب ہو جاتے ہیں نئی چیز آتی پھر روتے پھر آم کو subsidy دست موڈل has to change اور پھر وہ کہتے ہیں جب ان کا سبسلی کہتے ہیں جیسے آپ کے باس گاڑیاں جو ہیں آپ سب کے باس سزوکی ہوگی یا کرولا ہوگی آپ کو بتا ہے وہ کتنی دکینوں سی گاڑی ہے I mean why don't you have EVs جو اس وقت make sense for us EVs EVs آنے نہیں جاتے ہیں کیوں کیونکہ چند سیٹھوں نے گاڑیوں کے مارکٹ کنٹرول کی ہوئی ہے اور وہ سیٹھوں سے آپ کو پرانی دکینوں سی گاڑی جاتے ہیں وہی ٹویٹا نے ہائیبرید انویٹ کی تھی ٹویٹا نے ہائیبرید نہیں بھیجی وہ دکینوں سی پرانا ہے انجین آرہا ہے فورسٹوک انجین which is now dead which is now the world over gone اب EVs آرہی ہیں EVs ہمارے پاس نہیں آرہی ہیں why because we have this model جہاں ہم نے openness مانی نہیں ان کو کمپٹیشن نہیں دیرے چاہتے آپ نے گاڑی کی امپورٹ روکی ہوئی ہے اب آپ کوشش کر رہے ہیں سب چیزوں کے امپورٹ روکتے ہیں ہماری ایک اور عجیب چیز آج ہی عمر صاحب نے بیان دیا which I was shocked at آپ کے امیٹی کے بندے نے بیان دیا I was shocked at کہ ہمیں موبائل فون بنانے چاہیے میں کہتا ہوں خدارہ موبائل فون نہ بنائیں خدا کے واسطے نہ بنائیں ٹھیک ہے جی میری definition of industry سمپل دیکھیں یہ ہے میری definition of industry یہ بھی خور کر لیں یہ کیا چیز ہے جی ایپل آئی فون ایپل آئی فون کہاں بنتا ہے جی سب کو بتا ہوگا چاہیے ایپل کہا ہے which is the largest company in the world apple ٹھیک ہے شایدہ microsoft نے overtake کر لی but ان دونوں میں ہے سب جانگ ہے apple is probably the largest company in the world what does apple do apple does r&d apple is an r&d company and اس لسن سے ہم سکھے نہیں companies nowadays r&d companies they're not manufacturing companies manufacturing is done in china manufacturing is now the low grade thing or next you are here technology change your previous can tell you better کہ اب r&i جو robotic age r&d artificial tenders اس میں تو آپ کو نوکریوں ملنے نہیں یہ یونیورسٹی تمہاری totally useless ہے تو quite frankly we need to think about this اور اگر ہم دنیا میں compete نہیں کریں گے تو we are lost next chapter is social infrastructure جو آپ سوچنگے اس سے پہلے نا ذرا یہ بتائیے چائنا کا model تو اس سے کافی مختلف تھا چائنا ایک زمانے میں third world country کہلاتا تھا یہ اسطلاح چائنا ہی کی بنائی ہوئی ہے اب تو وہ بات ہی ختم ہوگی nobody talks about the third world anymore تو چائنا's path to development was not exactly this it was making it was import substitution was it not correct me correct me China please یاد رکھی China did something we did not people forget what China did and this is the received wisdom everywhere how do we learn please go back to the basics how do we learn how did we learn whatever we learned spelling math math some some and people say repeat and iteration and learn problems solve first and then solve society has to be a learning society we are a backward looking society we want to go back China learning society look at the experiments China has undertaken when the revolution I don't know greatly forward or what cultural revolution China failed five or six times now China failed and then again China failed so China has done experiments well there is a failure there is a failure and everything but they have done experiments and went on China long ago import substitution first they have opened all the multinationals when the multinationals came and the investment book came China has increased its R&D at this point China is the largest EV producer in the world China has also taken great leaps in artificial intelligence China has also taken this which Trump or Trump has taken when Biden did Huawei blacklist now China is the largest supplier of semi-conductors in the world in the world in the world now in America now China announced that we want to increase the R&D budget to 3% of GDP and they did it in the world in China the EV and AI brands are autonomous cars they are huge in high-speed railways China leads in construction China leads China is leading in many sectors in fact China is catching up in the US so China is leading in many sectors now China is not making the same problems as the US but internet China may be a little more advanced these things are very important but the point is how do we make a learning society not a society mechanical you know now out of school children we really have to figure out how do we Sengeh says learning organization or learning society how do we make that I think that's where we are failing we don't know that's a social culture social infrastructure in the last chapter let's leave the population our last chapter is building community and society we think that community is not built I will tell you two or three do you know the number of cousin marriages in Pakistan every second or third marriage okay do you know the number of interethnic marriages in Pakistan Sindhi Punjabi 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 very two percent okay do you know the level of trust in society we have measured everything there is no trust in our society we don't want to talk about who you are we have asked who you are people say I am Rajput or Chima they don't save Pakistan so in our society we are saying we are saying one thing is try and think about societal interventions for example you love this because you are saying this should be a public sector enterprise community centers need to be a thousand libraries need to be a thousand okay and there is no place we are doing a new project that we are doing I will leave it there which we are doing we will talk about some other time we are doing a project on what is a good childhood we will talk about that later this is our agenda it has to be a deep city reform which means change everything in our society and look forward and go forward and look forward where are we going and our system and our intention economics is all about behavior and organization we don't have the capability behavior and organization we don't have to be able to move forward but we can't move forward because we don't have the ability like apple apple has the ability to develop these products how do they make it? you think how much time it takes apple vision pro took them 7 years to make the car that came in 25 years has been 10 years they have spent more money than we can imagine on building a car this is the future this is the future we are talking about the third thing the final thing which we call the large people say the important thing is that the most important thing is that we should have a moon shot what is a moon shot? when Kennedy said we wanted to go to the moon and NASA went to the moon how did NASA go to the moon? NASA iterated they tried many experiments and they failed لوگ مرد بھی مرد گئے ڈیوڈیٹ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈ گائے پتہاب ایک ہمارنگ بھی مرد بھی ملد گئے جب وہ مون چلے گئے اس سے فیدا کیا ہوا This is a product of the moon project اچھے لیل ایک اور مون چھوٹ لیلے Well I would say I would say this is a product of CERN of the world world wide web www جو کہ particle physics experiments کے نتیجے میں یہ فون ممکن ہو ساہا پر بھی اپنے کا موون شورپ جو دو کیا یہ چیesque قسمت کی ہے بالکل I agree I agree میں آپ کو بتا دوں why your question is so important it shows do we have a national ambition we don't what is a national ambition when China started off they had a national ambition ہم نے جانا ہے جی ہم نے امریکہ کو مارنا ہے ان کا ہے وہ مہن چھوٹ وہ چاہے وہ سو سال لگیں گے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ سوال ہم ادھر بیٹھوئے لوگوں سے کریں گے اس ڈسکشن کو کھولتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے جو کہا کہ ہاں population اچھا یہ بھی اس کا بھی ذکر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے اس کو ہمیں یہاں ڈسکس کرنا چاہیے ہار فورم میں ڈسکس کرنا چاہیے یہ سوچئے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری کل آبادی یعنی کہ مغربی پاکستان کی آبادی 28 ملین تھی اب وہ بڑھتے بڑھتے دھائی سو ملین ہو گئی ہے یعنی کہ آٹھ گنا زیادہ ہو گئی ہے تو اس رفتار پر اگر ہم بڑھتے چلے گئے تو اگلے پچیس سال میں یہ دھائی سو ملین سے پانچ سو ملین ہو جائے گی پھر ایک بلین ہو جائے گی یعنی کہ ہزار ملین ہو جائے گی پھر دو ہزار ملین ہو جائے گی پھر چار پھر آٹھ بھائی ہر بچہ جو ہے اپنی رسک لے کر نہیں پیدا ہوتا یہ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں رسک نہیں لے کر پیدا ہوتا آپ جا کر دیکھیں سڑکوں کی اوپر آپ کو کتنے بھوکے بچے ننگے بچے ملیں گے ان کا رسک کہاں ہے this is before your very eyes اچھا آپ نے جس میں ہمارا پیرڈائیم تھوڑا ڈیفرٹ ہے آپ کا جو بھی ہو جو اس میں حقائق بیان کیا نا وہ چوکا دینے والے ہیں جو کانٹرسیپٹیوز کی اویلیبیلٹی ہے پاکستان میں وہ دنیا میں سب سے کم ہے اب کیا وجہ ہے اس کی کیا مہنگے ہیں یا ہم گھبراتے ہیں ان چیزوں کی بات کر کے ہم نے یہ دیکھیں اپنے سکولوں میں جو خرگوش کا ریپروڈکٹیو نظام ہے نا وہ بھی نکال دیا کہ اس سے پتہ نہیں بچوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے ہم انہیں بتے the greatest national secret is how babies are produced good point how can good point good point good point تجھے نے اب ایک بات لے تھی دوسرے population پہ میں ایک چھوٹی کی بات کہہ دوں we disagree contraceptives are widely available کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بڑا سمپل ہے ہم نے سروے کیا بڑا سمپل ہے لوگ کہتے ہیں میں پانچ بچے چھیں گے چھے بچے چھیں گے میں اپنے آپ کہتا ہوں میرے پانچ بیٹے ہوں میرے ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں بری سٹوپڈ ای کنٹس کنٹری پانچ بچے میرے ہوتے ہیں ایک فوج میں ہوتا ہے ایک ججہ ہوتا ہے ایک سیبل سو میرے پانچ بچے چھے گے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی بچے جو ہیں نا بچے آپ کو کیوں چاہی ہیں آپ کے بڑھاپک میں آپ کو گراف ٹونڈ رہا تھا اس کے اندر کہ آپ کو بڑھاپک میں لک آفٹر کرتے ہیں دیکھیں بچے کیا ڈیموگریفی میں ایک ہمارا گراف پتہ نہیں یہاں کہاں ہے بڑا سمپل ہے کہ ڈیموگریفی ٹرانزکشن جو ہم کرتے ہیں ہماری جو پاپیلیشن وہ زندہ کیسے رہتی ہے نایاب ہوتی نایاب یہ کام کیا بڑا سمپل کہ جی آپ کی آمپر میں ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں یا بچے جو ہوتے چھوٹے وہ کیسے زندہ رہتے ہیں جبکہ جوان لوگ کام کرتے ہیں جوان لوگ کا سرپلس ہم لوگ کھاتے ہیں صرف جو تیس ہمارے ہاتھ ادھر اکام ہے امریکہ بغیرہ میں انیس سے لے کے جہتر تک جو بچے لوگ ہیں نا وہ سیف کرتے ہیں تو باقی لوگ زندہ رہتے ہیں ہمارے ہاتھ کام ہے ہمارے ہاتھ کوئی تیس سے لے کے ساٹھ تک ہے تیس سے لے کے ساٹھ تک جو بچے ہیں نا وہ سیف کرتے ہیں تو آپ اور میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بچے زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمارا تو بڑا فائدہ ہے ٹھیک ہے بچے پوئیٹ اس کہ ماں باپ جو کرتے ہیں پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ یار ہمیں اڑا پہ میں یا کچھ خدا نہ خواست بیماری ہو جائے کچھ ہو جائے بچے لوگ آفٹر کریں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس دو تین چینے ایک تو آپ کے infant mortality بہت ہے کئی بچے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیزیں بیسے بھی آپ کی mortality ہے تیسی چیز chance of success problem ہے چوتھی چیز girls obviously are liability in this country like it or not تو you need more boys تو یہ جو سارا امتظاج ہے preferences کا اس میں سوچنا پڑے گا there is a clear demand for children's society یہ کیسے ختم ہوگی جب ہمارا progress ہوگا اگر ہم progress ہی نہیں کرتے اگر ہم اسی بیٹھے دھیاتی society میں ہیں تو labor is at a premium تو جتنے بچےوں کے اتنا اچھا ہے اس بات پہ بھی میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہاں جو living standard تھا وہ پاکستان سے کافی کم تھا فیکس آمدن کم تھی لیکن وہاں وہ رکاوٹے نہیں تھیں جو یہاں پر ہیں ادھر کھل کر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بچے کم پیدا کرو یہی بات ایران پر صادق آتی ہے ادھر بھی ہو سکا ایران میں بھی ہو سکا یہاں کیوں نہیں ہو سکا یہاں ہم کیوں نہیں اسلام is not a problem اسلام is not a problem i'm not talking about اسلام i am talking ادھر کم ہے نہیں سعودی ری ایران میں اسلام ہے بلکل بنگلہ دیش نے تقریبا ہٹا دیا ہے point بڑا سمپل ہے کہ social economic conditions determine the demand for a child for children ہماری social economic conditions میں جو ہے people want children because ان کی insurance اور دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کی national insurance چیزیں آتی ہیں یہ سمپل بات but it is subject to debate yes we should have this debate it's more about creating a mindset تو اس پر ایک اور بڑی important چیز ہے when you know یہ بھی بہکر کا یہ بھی تھی ستا بڑا مظہار and it's been proven by many empirical studies when you know کہ میں بچے کو پڑھا کے اس کو اچھا ڈاکٹر میں کچھ بنا سکتا ہوں تو آپ پھر کم بچے پیدا کرتے ہو because you know یہ بچہ پڑھ جائے گا مجھے لک آفٹر کرے گا اس کے پاس پڑھے پیسے آ جائیں گے یہ وہ when you know کہ یہ بچے پڑھ کے بھی کچھ نہیں بننا تو چھے بچے ہوں گے تو میرا ویلفیر بہتر ہے تو آپ چھے بچے کریں گے تو دیزار کمپلیکس چیز ہیں because after all it's human motivation سی یا تو آپ ڈنڈے سے کام کروائیں اگر آپ نے choice پہ رکھنا ہے تو پھر choice we have to understand how people choose children چلی ایک بات اگر دو اور بات کہیں بھی فوج کا ذکر نہیں آیا یہ کہ بیوراکرسی افسر شاہی جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے کھائے جا رہی ہے لیکن اگر آپ اسلامباد کی بات کر رہے ہیں زمینوں کی بات کر رہے ہیں تو پورا مرگلہ ہے تو انہوں نے لے لیا ہوا ہے یہ صرف یہاں کی بات آپ پورے پاکستان میں دیکھیں ڈی اے چیز سے لے کر بحریار وغیرہ وغیرہ سب یہ لے گئے ہیں اب تو یہ اگریکلچر لینڈ پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں 53,000 ایکرز آف لینڈ سندھ ور گون ٹو ان آرمی سپورٹڈ فرم تو میرا خواہد ہے اس کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور آخری بلکل آخری بات یہ دیکھیں سب کچھ یہاں پنجاب کے زاویہ سے دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ کیا کہتے ہیں سندھ کے کیا کہتے ہیں جی بی کے کیا کہتے ہیں چلیے مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں کپک کا کہ وہ کس حد تک احساس محرومی میں مبتلا ہے لیکن جو دوسرے صوبے ہیں یہ کوئی قوم بنانے کا رستہ نہیں ہے اس سے ہم جڑیں گے نہیں اس سے ہم ٹوٹیں گے تو بس اتنی سی بات مجھے کہنی تھی اور یہاں پر فوج پر ایک چھوٹی تھی بات گیا دوں I know everybody wants to discuss the فوج پر مجھے ایک بات بتائیے فلڈ آتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں فوج ٹھیک ہے جب آپ کو election کرا تے کس کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ میں نہیں بلاتے برطانیہ میں کوئی نہیں بلاتا ساری فوج domestic phase میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی سلاب میں سلاب میں کوئی نہیں آتی بالکل نہیں آتی اگر آپ امریکہ میں دیکھیں ان کا نیشنل جو ہے وہ جو چیز ہے جو ہمارے کوئیولنٹ آف کون سے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نیشنل گارڈ نیشنل گارڈ جو ہمارے کوئیولنٹ آف رینجرز وغیرہ وہ آتے ہیں not the فوج فوج کبھی نہیں آتی this is اچھا تیسری چیز اس کو ایک آیا فوج آتی ہے آپ کا election ہونی ہے فوج آتی ہے census ہونا ہے فوج آتی ہے مجھے بات بتائیں آپ خود فوج میں ہر چیز کو انوال کرتے ہیں now let's come to DHS دی اے چیز دی اے چیز کیا please دی اے چیز دی اے چیز دی اے چیز آپ کو لگتا برا because دی اے چیز is in your face because it's successful ملک ریاض is a very successful ملک ریاض is a successful entrepreneur i know he bugs us but he came to the bloody grass roots اور اٹھ کے آگیا i know a general جو میرے ساتھ کام کرتا تھا ملک ریاض کہتا تھا یہ تو ایک لاکھ روپے کا ٹھیکہ لینے آتا تھا میرے پاس آج وہ ملک ریاض اس کو employee نہیں کرتا ملک ریاض made it because he's an entrepreneur he did a good job اس نے بنا دیا hate him but he did a good job it's got nothing to do with forge he uses the forge فرلا ڈی اے چیز پہ آج ہے ڈی اے چیز کیا جی please let's get our facts straight جب پاکستان بنائے بیروکریٹس نے پہلی کالنی بنائی سیٹلیٹ ٹیون پنڈی and یہ جو اپنا وہاں لاہور گلبرگ اور کراچی میں کراچی میں بہت ایسا ریال اسٹیٹ ہے جو بیروکریٹس نے ڈیویلپ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اسلام آج بھی اسلامباد بیروکریٹ کھا رہا ہے ٹھیک ہے chairman CDA دیکھیں کیا تماشا لگا ہوئے آج بھی LDA والے لوگ بنا رہے ہیں وہ housing plots بناتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے because they're visible نہیں ہوتے ان کے نظر آتے ہیں ان کی غلطی یہ بہت visible ہو گئے but quite frankly they are doing the same job with the bureaucrats ٹھیک ہے the issue is کہ اگر آپ نے سم چیزیں مار دی ہیں اور فوجی کر رہے ہیں کام تو وہ کریں گے but the good thing but the فوجی is وہ پیسے نہیں لیتے ہیں بجٹ سے یہ تو پیسے لیتے ہیں بجٹ سے جو آپ کے ایسوئیز ہیں پی آئیے یہ ساری ہزار چیزیں ہیں کوئی دو ہزار ایسوئیز ہیں آپ کے سارے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں دو دو تین ٹریلین کے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں تو وہ فوجی فارمڈیشن پیسے تھی نہیں لیتی یا فوجی انٹرپیس ٹیکس بھی دیتی ہیں ٹیکس بھی دیتی ہیں نہیں ٹیکس دیتی ہیں غلط بات ہے they are levied the tax at the same amount جو اگر level playing field ہو آپ ان تمام کو برابر کر دیں پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹ کرنے دیں یہ بات ہے against the NLC against all these فوجی فرمز تو ہم یہی کہتے ہیں مارکٹ مارکٹ بنے دیں سی ڈی اے سی ڈی اے کو ختم کریں وہاں سی ڈی اے ڈی اے ڈی اے مجھے پتہیں سی ڈی اے کیوں سیکٹر کھولتا ہے سی ڈی اے کیا ان کو کھولنا آتا ہے بیروکرات جو ایم ای انگریزی کی کہ تیان پاس کیا اس کو سیکٹر بنانا آتا ہے مطبع تماشہ بنائے ہوئے اچھا اس کو نہیں ہم دیکھتے ہم صرف فوجی کو دیکھتے ہیں ہائے فوجی نے ہی کیا ہائے فوجی نے کیا یہ لوگ جتنا مردی کھائیں وہ آکے وہ کہتا ہے لینڈلوڈ آکے کہتا ہے میں میں نے بنیا میرے گھر تک میری حویلی تک لے کے جاؤ میں نے تو یہ فیس کی ہوئے نا جی میں تو تین سال پلاننگ کمیشن میں اس کو فیس کرتا رہا ہوں لڑائی ہو چکی میری یہ تماشے کیا بنائے ہوئے why can't we be serious why can't we be serious it's not about the forge it's about اچھا فوج کو آپ لوگ جگہ دیتے ہیں بلا بلا کے اگر آپ فوج کو بیٹھنے دیں اپنی جگہ پہ اور یہاں ہم structures بنائیں history میں دیکھ لیں the only way to pull out the forge is like the king ٹھیک ہے نا king ہم نے king کو برطانیہ میں امریکہ میں king کو کیسے push out کیا اپنے structures بنا کے اگر آپ structure نہیں بنانا چاہتے آپ politicians آگے کہتے ہیں یار میں باچھا بن جاؤ منسٹریوں میں جیسے یہ بیٹھتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ پرویز بھائی میں آپ کو لے جاؤں گا منسٹریوں بنیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ آپ ذرا چل کے دیکھیں منسٹروں کی شہانہ داز دس بندے نیچے گاڑی ائر کنیشنر چل رہے ہیں جناب منسٹر صاحب آ رہے ہیں یار یہ کیا ہے تماشے کبھی ختم ہوں گے باگر سوال یہ ہے نا اب فوجی سیکھے یہ نہیں کہ ہمارے اوپر وہ اکمرانی کریں نہیں چلیے آگے چلتے ہیں let's start now with the audience ستاہت میرا بڑا سمپل جواب ہے فوج چوکی دار نہیں ہے محضرت سنگ نبیر کو ٹھیک تھا political power comes out of the barrel of gun even امریکہ میں پریزیڈنٹ آپ کو یاد ہے ہیلری کلنٹن کو وہ دنی کس نے ڈیفین سیکشیہ کسی نے اس کو گالیاں لی دی ٹیبل پر بیٹھ کے اوباما نے کوشش کی تھی نہیں وائپ آؤٹ کر سکا گونتانا مہو کو فوج کسی ملک میں چپ کر کے نہیں بیٹھے گی یہ بچوالی باتیں ہم چھوڑ دیں فوج چوکی دار نہیں بنے گی بچوالی باتیں چھوڑ دیں آپ کو سمجھوتے کرنے پڑیں گے اور کیسے سمجھوتے کرنے پڑیں گے اگر آپ structure's بنائیں گے یہ اقتدار کی جنگ ہے چیف اور ہامی سٹاف کہتا ہے یہ تب بات بنے گی جسے دن ایک لیڈر کہے گا میں rules بنانا چاہتا ہوں اور میں absolute rules نہیں بنانا چاہتا میں actually rules اپنے اوپر بنانا چاہتا ہوں میں نے بتایا نا جو accountability rule of law ہوتا ہے پڑے منٹسکیو پڑے فکویہ جو بھی سارے پڑے پرانے philosophers وہ کہتے ہیں rule of law ہوتا ہے king اپنے آپ کو limit کرتا ہے یہاں king اپنے آپ کو limit نہیں کرنا چاہتا بلکل ہر king اگر parliament میں نواز نہیں جانا چاہتا یا نہیں جانا چاہتے آپ نے دیکھے ہم نے parliament attendance یہاں لگائی ہوئی ہے parliamentary attendance کی زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کمرے میں بیٹھ کے kitchen cabinet میں بیٹھ کے اپنی decisions لیتے ہیں parliament debate بھی نہیں کرتے یہ بہار آکے میں نے کہنا جلسوں میں یہ announcements کرتے ہیں they don't want to debate they don't want to talk تو پھر یار ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں دیکھیں بات آپ کو یاد رکھی جب مشرف آیا تھا ہم نے بقاعدہ public میں لڑو باٹے تھے ہم نے آج بھی survey کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ فوج کی approval rating ابھی بھی سب سے زیادہ ہے فوج کی approval rating 60% ہے جو ڈشری کے تو بہت لوگ ہے یا پجام کی بات کر رہا ہے نہیں جی نہیں پورے پاکستان کی پورے پاکستان کی بلستان نے کر کے دیکھی سر کیا ہے نا میں بتا رہا ہوں ایک منٹ سری ایک منٹ please I know I know ہمارے priors کو چیز ہٹ کرتی ہے یہ survey جو ہے 20,000 لوگ 20,000 لوگ کا سروے ہے all over participants کیوں جی کاکر صاحب آپ کو بتا ہے اب لوگ سان گئے تھے کہ نہیں ہم جی صاحب نے throughout the country کیا تھا اگلے سوال پر سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ساری یہ اپنے manifesto type اپنے چپٹرز آپ نے ہمیں بتائے ہیں they are academically they all look very good but practically اس کو کیسے implement کیا جائے گا جبکہ یہ سب legislature کا کام ہے اور legislature جو ہے وہ جو parliament میں ہے ان کے اپنے interest ہیں جو کہ اس کے against جاتے ہیں وہ نہیں کریں گے اور اگر وہ کرنا بھی چاہیں for the sake of popularity to get vote ان کو اتنی popularity gain نہیں کرنے دی جائے گی from the king from the army تو i don't think یہ آپ کی جو چیزیں ہیں academically بہت اچھی ہیں لیکن practically اس کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس کو implement کیا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ کہ بنگلدیش اور انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوج وہاں پر اس طرح سے قبضہ نہیں کر سکی اگر بلکہ وہ سیاست پارل پیرنٹس کا پیدا کر کے بڑاپی میں ان سے آنے کا پاکستان کے حوالے سے جو ہیلیکشن ہنے جارا ہے ہاں پروری کو لیکن اگر وہ چھے کی وجہ دو پیدا کریں اور اس پیسے اور وقت کو بچائیں جو وہ چار مزید پیچے پیدا کرتے ہیں لیکن آج جو وہ جلے گا تباہی کی طرف لے کر سکتے ہیں تو وہ اپنا پڑاپا اس سے درے میں کہ وہ جیت نہ جائے اور اس سے لیکن اس کو دبای اور دنائے ہمارا مصلا ہے کہ ہم ہاتھ لیکن اس پیریس کو دنائے کریں ہم ہاتھ لیکن اس پیریس کو دنائے کریں اور ہم ہاتھ بچے پیدا کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہم نے جو سوشل سٹرکچر جب ٹوٹا ہو جب بیڑا گھرک ہو تو پھر ہمیں ساہرے ڈھومنے ہیں ہم کیا کریں میں دکھو دنائے کریں میں کیانسے دنائے کریں موحدانے دنائے کریں دو بچے میں نے پیدا کیا ان کو educate کر دے ان کو نوکھنی نہیں ملتی ان کو برم بگاہ رہا ہوں مدل اس بن جیتے میں دکھولا رہے گیا نہیں یہ دیکھنے ماری ریعالیٹی دو بچے میں نے دکھر پنا دی ان کو نوکھنی نہیں ملتی وہ کیا کریں تو حسنا پہلی بات بیدا بچے Silk جو میں نے ہسٹی میں دیکھا ہے کریکٹ میں اچھانا ہوں کہ جو پاپلر آئیدیا ہوتا ہے اس کو کنگ بھی فالو کرتا ہے پاپلر آئیدیا کنگ اسی طرح پیچھے ہتے ہیں پاپلر آئیدیا نے کنگ اس کو پیچھے ہٹایا ہے فر ایکزامپل کےس ان پوائنٹ بہتا سمپل آپ دیکھیں ماٹن لاثر کنگ جب آیا اس نے کہہ کیا اس اجاز کیا سوچ آئی اس سے پہلے چل جائیں پروگریسیب مومنٹ تھی جس میں آپ کی فیکٹری لیجس جس میں سب آئی وہ لوگوں کی تھنکنگ نے پارلیمنٹری ریفارم تھا ویمن سفر جیٹ مومنٹ تھی سب مومنٹ چلتی ہیں جب مومنٹ کا کیا مطلب آئیڈیا کسی وقت تم آپ میں آجاتا لوگوں کے یعنی ضروری کے مومنٹ چلے جب آئیڈیا آجاتا ہے پھر آئیڈیا رکھتا نہیں ہے پاپلیشن میں ڈیمانڈ نہیں تو وہ رول کریں گے جب پاپلیشن میں ڈیمانڈ ہی نہیں ایک اور لوکل آئیڈیا کو بتایا چھوڑے بار کی بار یہاں بھی تو حکومت نے بھٹو جیسے بندے نے مانا ہے اسلام کس نے نافذ کیا تھا بھٹو نے کیا تھے کی نہیں کیا تھا ایم دیو کو کس نے مارا تھا کیوں کیا تھا بھٹو نے ڈیمانڈ تھی بھٹو خود بیٹھ کے ایک بار تو اس نے دو سال پہلے کہا تھا لاہور میں بدافی سٹیڈی میں کھڑو کے میں شراب پیتا اور غریبوں کو لہو تو نہیں پیتا اسی بندے نے دو سال بعد جا کے وہی کام کیا ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں حدود آرڈنرز کو یہ جو مردی کہنے پر کوئی مجھے اٹھا کے دکھا دے وہ کیوں حالان تک کہ ریفرینڈم لے تو پھر بھی شاید ہم جیت چاہے بٹ نہیں تو کوئیٹ فرینک کی پاپلر ویل اس ویری امپورٹن دوسری چیز ایک اور چیز نہیں نہیں یہ نہیں بات یہ بات نہیں ہے مشہرف کے نہیں بات کی ٹھیک ہے مشہرف ٹھائیڈ to do it مشہرف ٹھائیڈ to be کیا کہتے ہیں سیکلر ہار گیا دوسری چیز ایک اور implementation بائی دو بے implementation کوئی چیز نہیں ہوتی ایک پاکستانی بڑی myth ہے یہ again ہماری laziness کی myth ہے میں میشہ لوگوں کہتا ہوں مجھے لوگوں کہتا ہوں ڈاکساو implement کیسے ہوگا میں کہ implement کیا ہے میں آپ کا کھن ساما ہوں آپ کو کھنا پکا کے دوں there is no such thing as implementation یہ چیز چیز آپ کی we all have to change it's a big movement it's very کیا کہتے ہیں progressive flow it's iterative you have to change یہ نہیں ہو سکتے implement ہو جائے سبح announce کرے دیا no 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 so i think it takes 2 generations from now on no it takes non ماہوہ یہ چینہ میں ادھی جنریشن میں بھی نہیں ہوا آدھی جنریشن میں ہو گیا یہ کوئی بات نہیں جب society میں میں ورائے جو مردی آپ کہہ لے طالبان نے چینج لے آئے ہیں لائکتا ہے نا طالبان is a better government than my friend Ashraf Ghani they're doing better ٹھیک ہے نا وہ اس کی اپنا ایران والے شاسو تو government بہتری ہے نا develop کر گئے I mean we don't like it but it's better تو میرا تو خیال ہے پاکستان بھی یہی ہونا ہے میرا سوال یہ ہے why should I wait آپ نے خود ہی شوگیا میں کہ ان لوگوں کی جو پریزنس پاریمنٹ میں تباق سے یہاں بہت شاید عمران خواہ کے بھی 11 ہوں گے سب سے لویس عمران خواہ کی تھی تو ان لوگوں کا جب پرفارمنس یہ ایک میں آپ کا فضل زائر نہیں کروں گا آپ میری آرڈینس کا ان کی پرفارمنس کیا اس قابل ہے کہ انہیں بوٹ دی جائے کسی ایک پتا دی جائے عمران خواہ لوان شریف ذرداری کرپ لوگ اور ٹرن کوٹس راتوں دیکھے 99 میں نشرف نے جکٹے گور کیا اس پت نواز شریف کی حکومت ٹو تھڑت سی راتوں رات لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے عمران خان سفرد دی سیم فیٹ راتوں رات اس کے پاس ٹی بی پر یہ آ رہا ہے کہ میں نے چھوڑ دی میں نے چھوڑ دی یہ ہوا ہے تو میرا کوئشن ہے کیوں نے کیوں نے کیوں نے کیوں نے کیوں نے کیوں نے دوسرا کوئشن یہ ہے کہ یہ ڈیسی این بیکر جو لڑکی ادرا ساری لڑکی 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 خوابین ہے پیس نے وہ کر رہا ہے تو why should we wait vote for them don't please don't please don't my answer is very simple یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو پہلا پوائنٹ تھا آپ کا دیسیجن میں دیسیجن میں دوسرا پوائنٹ تھا پہلا گیا تھا سوری پہلا گیا تھا پہلا پر فرمس نیے پر فرمس سوری اسی لئے تو نے پولیٹیکل ایجنڈا دی ہے سارا پولیٹیکل ریفارم we need choice ہمیں choice ہی نہیں ملتی جو دو سو فیملیز بیٹھی ہوئی یا وہی جو پڑھانے پر نام ہے پتہ نہیں وہ کہتا تھے یہ تو رکھ سوتے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہم آجاتے ہیں پالے جدی پر تو ہم اسی جو ریفارمس کریں تکہ چوئیس چوئیس ہی کوئی پاس باقی جو آپ جسی بات کریں جب ہمارا کرزہ بناتے اس کو رکتا جب انہوں نے پیسے بڑے پیسے دائے کرتے گئے انہوں نے بڑھایا ہمارا مشرف کے زمانے ہمارا چلا گئے تھا ہمارا پاس چارٹ پڑی مشرف کے زمانے ہمارا دیٹھ جلا گئے تھا ففٹی پسند جو جی ڈی پی پہ انہوں نے اٹھا کے بڑھا جو اس کو فورا اوپر کر دیا تو پیسے خرچنے میں ان کو کسی نہیں روکا سرکاری دورے لگانے پہ سہریں کرنے پہ ان کو کسی نہیں روکا دیکھئے ہر جگہ ڈگریز و فریڈم ہوتی ہیں اگر آپ نے سسٹم بنائے ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو میں روتا رہتا ہوں کہ ہم ایک راجے کو الیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسور ہمارا ہے مجھے بتائیں پرائیم منسٹر کی پاور پر لیمیٹیشن کے آپ کو بتائیں پرائیم منسٹر نے آج ایک پتوہ ایشو کیا سنیے کہ کسی سیویلائز ملک میں ہو سکتا ہے یہ پرائیم منسٹر جو پرائیم منسٹر بھی نہیں ہے انٹرم پرائیم منسٹر سوچیں اس نے فتوہ جورڈر کیا جہاں ساری حکومت سارے پروفیسروں کو سب کو لگا دیا کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے یہ آج کی بات اگزیکٹلی کیا ہے کہ جی سارے افیشل جو بھی گریڈ ٹوئیٹیس اوپر وہ ملک سے اوپر نہیں جا سکتا ملک سے باہر چاہے پرائیویٹ چاہے آپ نے کانشنس بھی جانا آپ نے اس قسم کی تو پاور ہے ان کے پاس ہر جگہ یہ پاور اپنی یوز کرتے ہیں اگر یہ پاور گیوپ کرنے دیکھیں دیمارکرسی امریکہ میں جب آئی تھی جب جورج واشنگٹن وکڈ وی اگر جورج واشنگٹن بیٹھ چتتا دیمارکرسی ناتی یہ لوگ اگر یہ سیویلائزنی ہوتے فوج کو ضرور گالی میں آپ کے ساتھ ہوں اپنا دماغ بند کر دیتے ہیں فوج کے نام سے مجھے باتیں 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 مجھے سیویلیان سٹرکچر باتیں باتیں دیکھ میرا کامنٹ یہ ہے ڈاکسر کہ آپ کی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے باتیں بتائیں میں نے کتاب تو نہیں پڑھی جو مجھے فیلنگ ملی آپ کی باتوں سے کہ آپ نے پاکستان کو ہومجنائز کر دیا ہے پاکستان کو ہومجنائز نہیں کر سکتے ہم پاکستان given the کلٹردکشن given the different سوشو کلچرل سٹیجز that different provinces and communities ہم بہت ڈائیورس ہیں بہت ہیٹروجینس ہیں آپ کا منیفیسٹو سے مجھے لگ رہا تھا جیسے ہم کہیں لاہور یا پنجاب کی بات کر ریالیٹی کچھ اور ہے اس لیے کمیونٹیز نہیں بن سکیں نہ کمیونٹیز بن سکیں آپ کے اور دوسرا جو آپ کی مارکیٹ کی آپ بات پاکستان ایکوالیٹی کے لیے جسٹس کے لیے حقوق کے لیے وہ تو اس میں نہیں ہے وہ سب سے بڑی بیسز جو ہے وہ نائنصافی کی پاکستان میں ہے تو وہ جو ہومجنائزیشن جو ہے میری اس پر ریزرویشن ہے اور جو مارکیٹ کی جو کیلس نیس ہے اس پر اگر سب کچھ چھوڑ دیں خیال ہے ہماری یونیورسٹی پہ بہت بڑی فیلنگ ہے ہم نے لوگوں کو ایک تو اسلام پہ بہت کر دیا وہ بھی ایک اسلام اسلام جو نہیں مانی مورڈن اسلام تنکر مار دیا یا غامدی ٹائپ بندے نہیں اگری کرتے پر ہم نے اس پہ لوگوں کو پڑھا دیا دوسرا جو ہم نے لوگوں کو پڑھا دی ہے کہ مارکٹ بہت بری چیز ہے مجھے کوئی سمجھ دی آتی کہ مارکٹ کیا بری چیز ہے میں آپ کے پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں آئی تھی کوئی ٹھینکی on the contrary ہم تو ہم تو ہیٹریجنیٹی accept کر رہے ہیں the system that is homogenizing society is the old colonial system which is the civil service the DC ہر جگہ DC بیٹھا وہ ہی اپکی ساری university سکتے education control سر اس پہ بھی آتے ہم سارا local government آئے گی city government ہوگی different cities compete کریں گی تو بات بنے گی ابھی جناب everything is lahore اگر آپ local government ہوگی تو گجرہ میں کچھ جائے کہ وہ بہا بھی میں لازم میں گجرہ ویڈیوالا تو I said went that the bomb hit here because it looks like a mess آپ ہمارے چھوٹے شہروں میں جائیں they look so pathetic now مسئلہ یہ ہے because you don't have local government you have same dc revolving everywhere تو اصل homogenizing factor وہ ہے جو society کو degrade کون کا society کو degrade کون کا because you don't have آپ نے جو سارا system اپنا بنایا شہروں کے city کی definition سار یہ hi rise mixed use density and walkability do you have a city in Pakistan and اس کے ندر آپ community and structure ڈال دیں you don't have a single city in Pakistan you got a city for cars you haven't got cities for people تو ہم تو بات کنے heterogeneity آنے دو please let it come market market is the force that connects people اس وقت بلو جستان چل جائے بلو جستان جائے یہ جاتا نہیں سالہ میں کیا کروں بلو جستان میں سب سے بڑا problem کیا آپ کیا کر رہے ہیں بلو جستان کے ساتھ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں بلو جستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کریں یہ لوگ سالے ٹریڈ ہی کریں رہے ہیں ایران سے آپ کو اٹھا گیا میں کو اٹھا گیا شوق کتنی ٹریڈ ہو رہی ایران کے ساتھ ان کا اور کوئی طریقہ نہیں ایران ایران افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں آپ اس کو سمگلنگ کرتے ہیں رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے آپ کالنگ جو دس پچاس جنریشن سے کہہ رہے ہیں اس کو سمگلنگ کر رہے ہیں ہوتی ہے ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے رول کرنا ہے یہ سارے پولیٹیشن اللہ بنے ہیں ان کی ڈگڈگی پر یہ ناچ رہے ہیں سال نینہ اس لیے ہمیں مجھے دو باتوں کا جواب مجھے بڑا اچھا دے دیا ایک تو اسلامباد جنیویسٹی میں ایک کلاس بی کلاس سی کلاس کلاس گھر ہے جی کیا نظام ہے پلیز بتا دیجی دنیا میں بتا دی دنیا میں ہوتا ہے مجھے سرکاری دنیا میں کیوں جی ایمائی ٹی میں کتنے سرکاری جناب پولیس میں سرکاری گھر ریلوی میں سرکاری گھر جی سکس میں سرونٹ کورٹر بی تا شاہ ٹھیک ہے اور سرونٹ کورٹر جد بھی پوچھتی جا رہے ہیں یہ تو پہلے مجھے نظام سمجھائیں پھر ہم باقی بات کریں ٹھیک ہے اب باقی آپ بلکل ٹھیک جس کم بچے پیدا کرے گا بلکل ٹھیک ہے جس کے پاس نہیں زیادہ پیدا کرے گا میرے جس بندہ ای ویش ای سکس بائی 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 اس بائی آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں کیوں کنفیوز کر رہا میرا ایک بیٹا دیکھیں جس کھوزا لے کھوزا فیملی کھوزا فیملی کے پانچ بائی ہیں دیکھیں کہاں ہیں ٹھیک ہے ہر فیملی میں دیکھیں یار ڈیٹا بھی تو بولتا ہے اب یہ تو نہ نہ کریں بچوں کو بچے پیدا کرو کیا فرق پڑتا ہے اب چین بھی کہ زیادہ بچے پیدا کرو چین بھی بچے پیدا کرنے کی کوشش کرو یورپ زیادہ بچے پیدا کرنے کوش کر ہمیں کے تک دیر سوال آپ سے ہے کہ ماں مین آج کا ٹاپک ہے وہ what should we vote for اس کو اگر بولیٹ پوائنٹ میں آپ سمرائز کر لیں آوڈینس کی ٹاپک ہے what not who what تو ہمارے پاس ہی کچھ نہیں اس وقت کچھ ہی نہیں آپ پتا ہوں کی آپ vote کریں between roads and free electricity vote کریں between laptops and raising your income by 100% جو ساری بکواس ہے تو اگر آپ مان جاتے ایسی باتے پھر اور بات ہے میں nothing to vote for good evening sir thank you for your session سب سے پہلے what should you vote for priority for feb سیلیکشن ہونا چاہیے اور سیمز لائک یہ جو مینوفیسٹو ساری پلوڑیکل پارٹیز دے رہی ہیں اور یہ پائٹز کا مینوفیسٹو ہے یہ کہیں سے آیا گیا ہے یا یہ کسی ایک سپیسیفی کلاس کی طرف سے ہمارے پونچائے جا رہے اور تھرڈ سی آپ ہر چیز بڑی بڑی سیمپل ہے سر یہ سیمپل ان کے لیے جو پاور میں بیٹھے ہیں یہ نہ آپ کے لیے سیمپل ہے نہ ہمارے لیے سیمپل ہے یہ سارے ایڈیلیسٹک آئیڈیاز ہیں اس میں کوئی ریالیٹی نہیں اور سر آپ جس طرح اس کو کہہ رہے ہیں تو سر کیا آپ اس طرح ہی کہیں کہ دریکٹ جائے تو وہ اور بات ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے کہ کوئی بات میں تو کہہ رہا ہوں پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل بالکل ٹھیک ہے ملہ بڑا پریکٹیکل ہے رہست مدینہ بڑی پریکٹیکل ہے پیچھے جانا بڑا پریکٹیکل ہے دڑھی یں رکھیں ہجاب پہنے ملماس پڑھیں میں پکا کے نہیں کچھٹی دے رہا اور میں نہیں پکا کے دے سکتا ہیومن لائیف میں پکا کے نہیں دے سکتے بچے آپ نے چوز کرنے میں نہیں چوز کرنے پرائز بھائی نے چوز کرنے ہم کہہ سکتے بچے کم پیزن ہوں نہیں مانے میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ریالیٹی یہ میں ہم بہیبری بہیوری نے پروفریشنلزم کو بڑھنے اگر کچھ امین امینے جو ہے عوام کے اوٹ ہم کی سروز کو نائل کہ سکتے صحیح ہے سر اور دوسری بات سر اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف فوجی مطلب اہل ہے تو ہم سب کو فوج میں برتی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے اہل ہو سکے کہ ملک کو چلائیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے بہت ملکوں میں انکلوڈنگ اسرائیل سوٹسللنڈ سویڈن ایبری جگہ کنسکرپشن اس کمپل فری آپ کو فوج بہت ملکوں میں ایک ملک نہیں ہے بہت ملکوں میں میں بہت ملک ہے کہ پاکستانی یہ دنیا بھی ہے کہ بہت ملک ایڈیہ یہ سب سے سکتے ہیں عوام کے ووٹ سے آتا ہے ایم سوری اس میں بھی سوچنے والی بات ووٹ جو ہے اور عوام یہ اس کو کیا پہاڑ پر چڑھایا ہوئا ہے دموکرسی کے پہلے ریڈنگ تو پڑھ لینا ہے دموکرسی ہوتی کیا نا بالکل غلط بات ہے پلیز چیک کر لیں پلیز چیک کر لیں پاپلینٹ سرونٹری تو کانسٹوشن تو بناتے ہیں نا 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 کانسٹوشن کے فریم بات میں بات ہوتی ہے اس پہ بہت کومنٹری ہے بہت کومنٹری ہے پڑھنے اس کو پلیز کہ ان کی کتاب ہے ایک فیڈرلیس پیپرز پڑھیں وہ بار بار کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم ڈیموکرسی میں نہیں بلیو کرتے ہیں یہ ڈیموکرسی جو ایسی پی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے اگر غور سے سوچ لیں بغیر بجائے اس کے کی گیٹنگ کیریڈ ہوئے فنڈیمیٹل رائس کو ارش سے نہیں اترے اور دیس نو سچ تینگ آپ نے دیکھ ہی لیا غازہ میں جو رہا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا دنیا میں کیا رہا ہے امریکہ میں جب دیموکرسی آئی تھی انہوں نے کالوں کو ووٹ نہیں دی تھی اور جب دیموکرسی دنیا میں آئی تھی انہوں نے ساروں کو ووٹ نہیں دی تھی ووٹ تو جو ہے بڑی ریسنٹ فنومنل ہے ساروں کو ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ popular sovereignty یہ تو دنیا میں آئی کبھی نہیں ابھی آئی ہے اور وہ بھی unstable ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے آپ کو for example دیرہ رہے always eligibility criteria کون کھڑا ہوگا دو میتھڈ ہیں آپ نے public service چاہیے نا دو تین میتھڈ ایک آپ بندے کو حائر کر لیں ایک بندے کو ووٹ کر لیں public service ہی ہے نا تو آپ جب ووٹ کرا رہے ہیں تو ووٹ آپ کیا کرا رہے ہیں آپ کرا رہے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی ناچنے والا بندہ گانے والا بندہ آکے بیٹھ جائے انرجی پہ ہو سکتا ہی ہے public accountability کیسے آتی ہے جب بیڑا گھر کو جائے اب I'm sorry دنیا جہان میں یہ میں دی پولیٹسائیز میں آج کل اس پر پیپر کر رہا ہوں بڑی اس پر کیا کہتے ہیں health cannot be politics health has to be run by experts railway is not politics اب بڑی کا نظام چلا نہیں اس کو politician کیسے چلا سکتا ہے there's no way I don't think there should be energy minister there's no reason for energy minister کیوں جی do you need a minister for physics نہیں دیکھیں ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی اس پر کہ وزارت تعلیم ختم کر رہے ہیں HEC ختم کر لیکن متبادل پھر آپ کو بتانا ہوگا اور بہت تفصیل سے بتانا ہوگا تب ہی آپ کی بات میں وزارت ہوگی متبادل کیا رکھنا ہے دیکھیں نا پہلی چیز یاد رکھیں ہمارا جو principle ہے جہاں چیز کوئی چاہیے تو بناو اگر آپ کو یہ یہاں آپ کہیں متبادل یہ چھت ہے پر متبادل کچھ بناو بھئی چھت اگر چاہیے تو چاہیے نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کیا education میں کیا آپ کو چاہیے بتائیں گے education میں ہمیں infrastructure تو چاہیے سکولوں کا private school سے یہ ملک نہیں چل سکتا education is a basic fundamental right اچھا fundamental rights میں آپ کہتے ہیں کہ ہوتے ہی نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہوتے ہیں UN declaration of human rights بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں بہت اچھی بات ہے اور وہ کہاں enforce ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا لیکن ہمارے پاس goalpost تو ہے دیکھیں جی goalpost ضرور ہے اور سب ہے but اگر آپ مجھے کہتے کہ goalpost صرف ایک سرکاری بابو دے سکتا آپ کو تو میرے خلاف کی بھول ہے goalpost جو ہیں کچھ ہمیں خود بھی بنانے اور ہم بناتے ہیں and that's the way the world works اگر ہم صرف بابو بھی depend کریں وہ ہمارا پھر وہی پرانا خیچڑی والا model ہے کہ مجھے پکا کے کچھ دے دو میں خوش بیٹھ کر کھاؤں گا نہیں we have to make our own society our neighborhoods جو heterogeneity کی بات کریں heterogeneity is neighborhoods what do we have for neighborhoods we don't have them because why because we didn't allow cities to develop ہماری جو homogeneity comes from the fact that we got housing society everywhere housing society is a failed concept it's a bad concept مجھے کوئی ملک بتا دے ہیں judicial colony آپ ڈی ایچھے کو تو بات کرتے ہیں مجھے کوئی ملک بتا دے ہیں judicial colony بابڈا colony سوئی گیس colony ہے پروفیسر colony یہ کیا ہمارے صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں چلے جی بس یہ آخری سوال ہوگا سوال ہوگا یا کمنٹ ہوگا یہ ہے کہ جو آپ کی باتیں وہ بالکل ایکٹراسٹک چینج ہے ہمارے ملک کے لیے بڑی اچھی باتیں جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں لیکن جو پرائمری جو ہمارے جو لیکٹوریٹس ہوتے ہیں ایم پی اور ایم این ایز ان کی جو سلیکشن کریٹیریہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح ہے نہ کچھ اور بس یہ ہے کہ جو بندہ اٹھ جائے جس کو زیادہ ووڈ مل جائے وہ چلا جاتا ہے ان ادھر ہینڈ وہ لوگ اسیمبلی میں نہیں بیٹھتے جو آپ نے سروے کر بتائی وہ لوگ جب ہماری آواز اسیمبلی تک جائے نہیں ہم ان لوگوں کو بار بار کیو سلیکٹ کر رہے ہیں یہ بنیادی سوال ہے دوسرا یہ کہ ان کی جو سلیکشن کریٹیریہ ہے نا وہ ہمیں چینج کرنی چاہئے کہ یہ یہ لوگ تو اٹینڈنز کی کم ہے تو اس کو ہم بار بار کلاس روم میں کیوں بھیجیں یہ تو چیز ہم لکھ رہے ہیں کہ دو باریز زیادہ کسی کو آنے نہ دوسرا یہ کہ دیکھیں اس چیز کو چینج کرنے والے وہ یہ نہیں یہ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ ہیں ہاں اگر آپ لوگ انٹریس نہیں لیتے اگر آپ لوگ جو ہیں فر اگر ہمارے میں کوئی مومنٹ نہیں کہ ان کو چینج کرو ہم سارا وقت اتھر چھپ جاتے بس بس یار فوج کا قصور ہے اب سو جاؤ اگر آپ لوگ اپنا خود سوچ نہیں لگ جائے گی چیف منسٹر پنجاب وہ لگ جائے گا یہاں اور سمدھی جی لگ جائیں گے فننس منسٹر اور وہ لگ جائے گا چھوٹا بھائی لگ جائے گا کہیں اور یہ کیا بس بس لیں بینگ لوگ میڈل کلاس یا پاکستان میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ بندے گریب ہیں میڈل کلاس ہوں گے یا لوگ میڈل کلاس ہوں گے وہ تو باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ انٹریسٹ لینا نہیں چاہ رہے ہیں تو جو لوگ بندے انٹریسٹ لے رہے ہیں ان کا اپنا جو اکنامی موڈل ہے اپنی ان کی اکنامی کیپیسٹی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اگر وہ بندے آواز اٹھائیں گے تو چلے ان کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا تو سیاست دان ضرور ان کو اٹھائیں گے اس کو سیاست دان یا تو بٹھا دیں گے پیسے دے گی یا تو کچھ اور ان کا کوئی طریقہ کارگر کے ساتھ دوسرا ان لوگوں کو یا تو پھر فوج سیکیور کرے کے بھائی آپ اٹھو یا بطلب ہماری کوئی پولیس کر دیکھیں دو چیز ان کا انجنیرنگ موڈل جان سینا فیزکس کے موڈل بڑی مزہ فیزکس بہت آسان چیز ہے فیزکس سر فرگیو می بہت آسان چیز یہ میرا خل کس نے کہا کسی نے نہیں آپ کسی فیزیسیس نے کسی اٹھو ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ سارے بولیں گے اور اٹھو کو آپ یہ اگر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو یہ اٹھو کو لیبارٹری میں ادھر سے مارے نا وہ ایکسیلیرٹر میں گھومتا راتا ٹھیک آپ کو اگر ہمارے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں ٹھیک ہے تو کوئیٹ فرانکی سوسائیٹی سوسائیٹی کامپلیکس اور سوسائیٹی میں ایسے بات نہیں ہوتی کہ آپ جو مرضی کر دیں وی ہی سٹارٹ پروسس چینج پروسس پروسس پروس کوئیٹ فرانکی ایک سیمپل سی میں آپ کو دس سال لگے بکرس دی دی چینج دو مینڈسیٹ کی بات دی ری چینج دی ری چینج دو چینج چین دو چین باز ایک تو پہلے پوری top لیڈی شکری نمبر دو پہلے پہلے چینج نمبر تھری دو 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 چین تو ہم تو ہم کچھ بھی نہیں چینج کرنا چاہتے ہم تو یار اپ داڑی بھی نہیں شیئیو کرنا چاہتے یار توسری لوگ تو سارے بیٹھے وے پاس چاہے ٹھیک ہے ایک آخری سوال ادھر میرا نام محمد پی عظالم ہے اور میرا مختصر سوال مختصر سوال یہ آپ نے بڑا اچھا سمجھا ہمیں اس کو یہ پرابلم ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے کیا آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھاتے ہیں یہ بات کہ دیکھیں یہ ہمارا پرابلم ہے ملک میں اور یہ سلوشن ہونا چاہیے بجائے یہ ہدھیار سے کام نہیں چلے گا اور اپنے اون پرسنل ڈیسیزن سے کام نہیں ہو شکریہ دیکھیں جو حکمران وہ کیوں چینج کریں اگر میرے پاس پاور ہے میں کیوں چینج کروں اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے مگر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہیں نہیں اگر 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 ہماری جو قوم ہے وہ آپ کو پتا ہو جو تھا اور بندے لادیو اور بندے لادیو والا جو پتا نا کہ قوم کو جوتی یں پڑ رہی ہیں وہ کہتے یار تو اگر قوم جوتی کھانے کو تیار ہے تو لیڈر کیوں چینج کرے گا نہیں لیڈر کیوں سمجھائے اگر آپ لوگ جوتی کھانے کو تیار نام پی چاہتی ہے لبیق والا تو لبیق کی طرف ہم چاہی گئے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ چھوٹی چیز میں بتا تو چلیں آپ عورتوں کو بار لانا چاہئے گے اس آرڈیوز پر کتنی عورتیں بیٹھی ہیں ٹھیک میرے پاس اب بھی میں نے ایک کونفیس کروایا تھا تو وہاں جناب ایک یونیورسٹی نے بقیدہ میسج دھجا کہ ہم تب بھیجیں گے اپنے بچے جب آپ عورتیں اور مردوں کو سپریٹ رکھیں گے ٹھیک تو آپ کی تو ویلیو سسٹم یہ ہے دوسری چیز اگر میں بچوں کہتا ہوں بھائی پڑھ لو پر اگر میں سب کہہ دیں گے میں آج صبح سویل سویل سے پوچھا مہا ایک بتانی کتاب پڑھ رہا پیچر لگاتی ہے اچھا پھر میں جب یونیورسٹی میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم کتاب نہیں پڑھتے سائی بوک ڈپو جا کے پوچھو وہ کہتے ہیں کوئی کتاب لیتا ہی نہیں تو تو آپ کا معاشرہ یہ بن چکا ہے پھر ایک اور چیز کانورسیشن اب ہم جناب ہفتے میں تقریباً دو ویبناس کراتے بہت ساری کانفرنس کراتے بہت کچھ کراتے جان کے یہ ڈیبیٹ کرانے میں کتنے لوگ آتے آتے تو جس وقت جس سوسائیٹی میں چینج آیا امریکہ میں جب چینج آیا ایٹین فٹین ٹو ایٹین تھرٹی میں یاد ہمیں اگر دفاع سٹیٹس کٹھے کیا تھے امریکہ میں ایس کورس تھے پتہ ہنڈر ساوزن ٹاکس ٹاکس مانت آپ بتائیں کتنی ٹاکس ہوتی ہیں امریکہ میں ٹھیک ہے یہاں تو ہم بندے کھینچ کھینچ کھلاتے بھیک مانگ کھلاتے اور بندے آتے کب ہے میں آپ بتا دوں کھانے سے پہلے آتے کھانے کے بعد چلے جاتے ٹھیک تو خدا کے واسطے خفران کیا دیکھ رہا ہوں کمران دیکھنے اچھا بھر کیا ہوتا منسٹر کو میں بلالوں تو سارے پہنچ جاتے دوں ملاتے ہوئی دوں ملاتے اور پہنچ جاتے سارے منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوگے پچھر کچھ باتے پھر بھاگ باتے کنورسیشن کے لیے کوئی نہیں آتا تو میں کیا کروں میرے اپنے ایک آمیل بھائی جو ان سے وہ سارے منسٹروں کو بھاننا چاہتے ٹھیک مجھے یاد ہے کہ جب تو آپ کا معاشرہ چینج ہونا پڑے گا آپ کرسی کی عزت کرتے لوگوں کو بتیں بنائیں آپ چاہتے ہیں کہ پکیت کا ایک ہٹری مل جائے آپ کوئی بات نہ سوچیں نہ سمجھیں نہ کوئی بات بتائیں آپ بتائیں آپ کیا کام کی بات کرتے اور روز شو پہ کیا ہوتا ہمیں میرے تین چار چھوز پہ پھر ہر پولٹیشن مصدق ملک تین چار چھوز پہ آتا ہے وہ سالہ پی ایم ایم گو یار یہ کیا تماشا رہے ہم میڈیا مارکٹ میڈیا مارکٹ آپ نے ہر سیٹھ کو میڈیا بھی پکڑا دیا یہ مارکٹ نہیں ہے یہ آپ نے جان کے سیٹھوں دیا میڈیا مارکٹ اگر بنانی تھی جو رولز بنانے تھے میڈیا کوئی میڈیا میڈیا نہیں دے سکتا میڈیا پہ آپ کرو اور بتاؤ آپ کونسی ریٹنگ بہتر آرہی بہتر کیبل انڈسٹری کو بناو تک وہاں سے ریٹنگ ٹھیک ٹھیک ہر شعبے میں اسلاح کی ہمارے بہت ہی اچھا ایویٹ کرایا اور اگر آپ کی باتوں لباب لیا جائے وہ یہ کہ شعور ادراک اسی سے ہماری بہتری ہو سکتا نہیں لگ نہیں لگ بہتر 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 موسیقی